اسلام علیکم ویلکم ٹو یون چینل کہانین رسنرز جو نوول آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئیں ہوں اس کا نام ہے ایک شخص دل رباسہ اس کی رائٹر ہیں آئیشہ سہر مرتزہ چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب سامنے دیوار میں نصد پڑا سبورٹ رات کے وقت پوری آب اتاب سے جگمگا رہا تھا جس پر واضح لفظوں میں زیدی ہاؤس کنندہ تھا اس نے کئی بار بغور اسپورٹ کو پڑھا تھا پھر دوسری طرف اس خوبصورت طرز کے بنے ہوئے بنگلے کا ایک ہی نظر میں مشاہدہ بھی کیا تھا اس وقت رات ہونے کو آئی تھی مگر ہر طرف روشنیوں کا ایک جہان آباد تھا پورا بنگلہ لائٹس کی جگہ چوند روشنی سے روشن اور شفاف نظر آ رہا تھا کچھ دیر تو یوں ہی دور سے اس جگہ اور علاقے کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ اپنی آنکھوں میں آئے عشقوں کو پیچھے دھکیلتے سر موڑے یوں ہی چپ چاپ پیٹھی رہی ساتھ میں فرنٹ سیت پر بیٹھی ہوئی فرہانہ نے اس کو گاڑی آگے بڑھانے کا کہا تو درش شہوار سوچوں سے یک دم نکل آنے کے بعد گاڑی سٹارٹ کرنے لگی تمہیں نہیں لگتا جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت عجیب اور غیر یقینی سا ہے فرہانہ نے گفتگو کا آغاز کیا مجھے ایسا نہیں لگتا یہ تو ہونا ہی تھا آغاز اس قدر مشکل ہے انجام کی خبر ہے تمہیں فرہانہ نے اسے کسی گہرے نقطے پر مرکوز دیکھا چہرے پر بلا کی تمانیت بکھری ہوئی تھی جیسے کچھ بھی کرنے کی فکر نہ ہو جو ہو نہ ہو اس کی پروا نہ ہو اس کاف چہرے کے ارد کرت لپیٹے وہ چپ چاپ اپنی دوچھا ڈرائرنگ پر مبزول کیے ہوئے تھی تم ڈیریکٹ اپنے مشرم کے پاس جا کر اس کا جرم ثابت کیوں نہیں کر دی تھی اسے سزا کیوں نہیں دے دی تھی یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں ایسا نہیں ہو سکتا جرم ثابت کرنے کا وقت ہوتا ہے مشرم کو سزا دینے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے اور تم تو جانتی ہو جرم اتنا بڑا ہے مشرم بچ ہی نہیں سکتا دورش شہبار نے اس پر اپنا موقف واضح کیا اینیوے ڈرنے کی قدن ضرورت نہیں ہے جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہوگا فرہانہ نے دورش شہبار کو تسلی دی تھی اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا اکتنائے گا وہ شخص ہمارا ہوگا تم جہاں میرے لیے سیپیاں چنتی ہوگی وہ کسی اور ہی دنیا کا کنارہ ہوگا زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا گر یہ تیہ ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا جس کے ہونے سے میری سانس چلا کرتی تھی کس طرح اس کے بغیر اپنا گزارا ہوگا یہ اچانک جو جالا سا ہوا جاتا ہے دل نے چپکے سے تیرا نام پکارا ہوگا فرہانہ نے وسی شاہ کی غزل کے چند اشار پڑھے تھے بگر دوسری جانب وہ محض اسے دیکھ رہی تھی تم ایسا سوچتی ہو کہ میں اس شخص کے بنا نہیں رہ سکتی مجھے اس سے محبت ہے ہاں کیونکہ تمہیں اس سے واقعی محبت ہے تب ہی تو shut up فرہانہ اوکے بڑ تم اس کی ہو اس کے بارے میں سوچنا کوئی گناہ نہیں very funny بلکہ a lot of funny it is وہ اپنی بات کو کسی بھی طور اس پہس میں بے مول نہیں کر سکتی تھی اس کے نظر یہ نے آرسی طور پر جیت حاصل کر ہی لی تھی فرہانہ محض سر جھکا کر رہ گئی مگر وہ کسی بھی طرح اسے مصیبت میں مصا دیکھ نہیں سکتی تھی اوکے مگر تم بہت محتاط رہنا یہ بنگلے میں رہنے والے لوگ نہ جانے کس فطرت کے ہوں تمہیں کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دیں نقصان تو انہیں اب میں پہنچاؤں گی فرہانہ بس میں بلال زیدی کو تڑکتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں آنکھیں یک دم سے نم ہوتی چلی گئیں تو فرہانہ نے اپنا ہاتھ اس کے کندے پر رکھ کر تسلی دی تھی ویسے اچھا کیا جو تم نے ڈرائونگ سیکھ لی اس چہر میں اس کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے فرہانہ نے ٹاپک چینج کرتے ہوئے ہلکے پھلکے گفتگو چھیڑی تھی اور وہ بہت خاص نقطے پر سوچتی چلی جا رہی تھی اگر وہ کسی خاص بندھن میں قید نہ ہوتی تو اب تک وہ خوشحال زندگی کی طرف راقب بھی ہو چکی ہوتی نہ تو اسے اس طرح سے یہاں آنے کی ضرورت ہوتی نہ ہی اس پنگلے کہ لوگوں سے کوئی رشتہ یا تعلق بظاہر جوڑنے کی ضرورت پیش آئی ہوتی ناشتے کی میز پر آنچی رزیا اور انکل زبیر کے ساتھ فرہانہ بھی موجود تھی جب وہ تیار ہو کر سیڑھیاں اتھری تھی اپنا بیک سائٹ پر رکھا اور سلام کے بعد چیہ کھسیٹ کر پیٹ گئی بٹا دل تو نہیں جا رہا تمہیں اس طرح سے وہاں بھیجنے کا مگر ہم تو پھر روک بھی نہیں سکتے پر اتنا یاد رکھنا کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں انکل زبیر نے اس کے بیٹھتے ہی گفتگو کا آغاز کیا وہ سر چھکائے پیٹھی تھی مسکرا کر ان کی جانت دیکھنے لگی مجھے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اور پھر میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ دور تو نہیں جا رہی آنا جانا تو لگا رہے گا اپنا بہت سا خیال رکھنا شہوار آنٹی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا انہی ہلکی پھلکی باتوں کے بعد وہ ناشتہ کر کے اٹھ کڑی ہوئی انکل میں آپ کا یہ احسان ساری عمر نہیں بھولوں گی اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوتی ان کے اٹھتے ہی تھیرے سے کہا لہجے میں تشکر واضح تھا ریرون جیسی باتیں مت کیا کرو ایک باپ اپنی بیٹی پر احسان نہیں کرتا یہ تو تمہارا حق تھا پھر ہم تو اس وقت خوش ہوں گے جب تم مکمل طور پر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی باپ بیٹی یہ رشتہ کیا تھا وہ آج تک صحیح طرح سے جان نہ پائی تھی اس کا باپ قریب تھا ہی کب جو حقوق و فرائض کو انجام دینے کی نوبت آتی مگر اب آنکھیں سوچ سے بے اختیار ہی چلک اٹھی تھی آپ یہ کچھ کاخصاد رکھ لیں میں شاید دینا پھول گئی تھی وہ انکل کی طرف کاخصاد پڑھاتے ہوئے بولی ہاں یہ وہی ڈاکمنٹس ہیں جن کا تم نے ذکر کیا تھا لیکن بیٹا تمہارے پاس ہی رہتے تو زیادہ بہتر تھا نہیں انکھ یہ آپ کے پاس زیادہ سیف رہیں گے اس نے گویا حتمی فیصلہ سنا دیا تھا دل میں عجب سی کیفیت آنٹھہری تھی جی جا رہا تھا اتار پھینکے یہ خال جس میں اس نے اپنی ذات کو محدود کر رکھا تھا ہنسنا بولنا بھول گئی تھی وہ مرتی ہوئی ماں کا چہرہ اس کی آہیں یاد کرتی تو بس ختم ہونے کو جی چاہتا تھا قسمت اور مقدر کہ یہ کیسے کھیل تھے وہ یتیم نہ ہو کر بھی یتیم جیسی زندگی گزارنے پر مجبور تھی ملے تو صحیح وہ شخص بھی اسے بھی تو سبق پڑھائے کہ یہ سب جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا اس میں درے شہوار کا کیا قصور تھا اس کی غلطی کہاں پہ نکلتی تھی وہ سوچتے ہوئے آنسوں پر بند نہ پانچ سکی روتے نہیں بیٹا اور حمد کبھی مت ہارنا ہم دعاگوں ہیں تمہارے لیے آنٹھی اور فرہانہ سے ملنے کے بعد وہ چپ چاہ باہر کی جانے پڑھ گئے جبکہ اندر کھڑے تینوں لوگ اسے جاتا دیکھ کر رنجیدہ سے ہو گئے تھے دو ماہ بہت زیادہ عرصہ نہیں تھا مگر ان دو ماہ میں وہ اس گھر کا مکمل فرد بن چکی تھی اور اب اس طرح سے وہ اسے پرائے گھر پھیج کر پریشان تھے کیونکہ وہ ان کی ذمہ داری ہی تھی شاید کل رات زیادی ہاؤس میں ہونے والی یہ چہل پہل غیر معمولی ہی تھی ہر سو بکھرے ہوئے لوگ مہمانوں کے جمگٹے مہندی کی پھیلی ہوئی خوشبو پھر زرد کپڑوں کے امباد مختلف آتی جاتی لڑکیاں جنہوں نے پیلے سوٹ زیب تن کر رکھے تھے ہر سو ایک عجب سا جہان آباد تھا بچوں کی ٹولیاں لڑکیوں کے قیقہیں مہندی کے تھال ہر جگہ پر روشنی ہی روشنی بکھر رہی تھی صبح صویرے خاموشی تھی اب پھر سے ایک تلاتم سا اٹھنے کو تھا ایک نیا منظر پورے گھر میں دیکھنے کو مل رہا تھا زیادی ہاؤس میں کل نو افراد تھے بلال زیادی اور فرخ زیادی جو کہ بی اممہ کے بچے تھے شوہر کے وفات کے بعد بھی وہ بہت ہی بردباری سے گھر کی بڑی بھی ہونے کے فرس نبھا رہی تھی پھر دونوں فیملیز کے الگ پورشنز تھے دونوں ہی خاندانوں میں پیار اور محبت کے رشتے تھے تب ہی تو لوگ زیادی ہاؤس کی مثال دیتے تھے کر اور چار دیواری میں اتوار اور تحصیب بسرکوں اور بچوں کے پاہمی تعاون سے ہی پروان چڑھتی ہے اسی لئے تو یہاں پر محبت کے مضبوط مینار دیکھنے کو ملتے تھے بلال زیادی اور فرخ زیادی اس وقت بہت ہی کامیابی سے اپنا ذاتی بزنس چلا رہے تھے بلال زیادی کی فیملی میں مائرہ بیگم زنیشہ اور ملائک شامل تھے جبکہ فرخ زیادی کے دو بیٹے آسم زیادی اور خرم زیادی تھے اور آلیہ بیگم بھی انہی کی فیملی کا حصہ تھی آشم زیادی بہت ہی اچھے بزنس پین رہے تھے جن کے بعد ان کا بزنس فرخ اور بلال نے سنبھال لیا تھا مگر ملائک اور خرم کو بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا دونوں ابھی تعلیم مکمل کرنے کے مرحلے سے گزر رہے تھے جبکہ آسم زیادی بہت اچھے وکیل بن چکے تھے ساتھ میں اکثر بابا کے ساتھ آفس کا کام بھی دیکھ لیتے بلال زیادی کی بیٹی زنیشہ آسم زیادی سے سال ہی چھوٹی تھی جس کی شادی کی تقریب نے زیادی ہاؤس میں چار چاند لگا رکھے تھے اور زنیشہ نہ صرف بزرگوں کی لاتلی تھی بلکہ تینوں بھائیوں کی سب سے زیادہ لادلی بہن بھی تھی جس نے نہ صرف ناز نخرے اٹھوائے تھے بلکہ اپنے پیار کی چھاؤں بھی سب ہی پر کی تھی دونے شہوار تقریباً گھنٹے کی تبیل مسافت کے بعد زیادی ہاؤس کے گیٹ پر پہنچی تھی رکشے میں آنے کا کوئی نیا اتفاق نہیں تھا وہ تو عادی تھی مگر نہ جانے کیوں اس جگہ پر آتے ہوئے قدم من من کے ہو جلے تھے چہرے کے گیٹ اسکاف کو بہت سلیقے سے لپیٹے سادے سے کارٹن کے پنک کلر کے سوٹ میں وہ خود کو اس گھر کی دہلیز کے باہر انیسی محسوس کر رہی تھی اسے جب اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا یہ بات اس کی سمجھ میں اس طرح سے بھی آئی تھی کہ وہ صرف ان خاتون کی گورنس کے طور پر ہی نہیں آئی تھی بلال زیدی کے مطابق اس گھر کو ایک پڑھی لکھی ملازمہ کی بھی ضرورت تھی جو کہ شادی کے اندزامات بھی دیکھ سکے اس کے اندر ہونے والی حلچل کی ترجمانی کون کر سکتا تھا کون اس کے اندر اٹھنے والے عبال کا حساب لگا سکتا تھا کس قدر بے بسی کی بات تھی ماسٹرز کرنے کے بعد جب اس نے زیدی انڈسٹری میں اپلائی کیا تو اسے ہی جاب دی گئی اسے یہ جاب مستقل طور پر نہیں ملی تھی بلکہ اسے کام تو آفس میں ہی کرنا تھا مگر زبیر انکل جو کہ ڈاکٹر تھے اور ان کا شمار موجز لوگوں میں بھی ہوتا تھا تو بلال زیدی نے اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دینے میں ذرا دیر نہیں لگائی تھی اسی لئے تو وہ انکل کی بہت مشکور تھی اسے بلا شبہ اس وقت رہائش اور جاب کی اشد ضرورت تھی پھر کب تک وہ فرہانہ کے گھر رہتی اس کی ذات کو ان پر پوچھ بننا گوارہ نہیں تھا ماں اسے جس حال میں چھوڑ گئی تھی وار کرتی بھی تو کیا کوئی اور سہارہ تھا بھی تو نہیں کہ وہ کوئی اور سریعہ اختیار کرتی گیٹ کیپر نے اسے اندر آنے کو کہا وہ اسے اپنے بارے میں بتا چکی تھی کہ راج میں اس وقت چار چار گاڑیاں کھڑی تھی اس نے نگاہ اٹھا کر اس بلند امارت کو دیکھا جس کے خوبصورتی اور بناوٹ آنکھوں کو خیرہ کر گئی بہت سی نفاست سے لون کو گملوں اور رنگا رنگ کے کھونوں سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا سامنے ہی اندر کی طرف جاتی رہتاری تھی جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے بلال سیتی کی نگاہ اس پر پڑی وہ بھی ان کی جانب متوجہ ہو کر آگے کی جانب پڑھی اسلام علیکم سر اس نے مسکراتے ہوئے سلام کیا وہ بھی جواباً مسکرائے تھے تو درش شہفار نے ان کے سرابے کو بغور دیکھا اس وقت وہ گھر کے سادہ سے سوٹ میں چپل پہنے بھی بہت ہی ڈیسنٹ لگ رہے تھے وہ نظر چھرا کر سر جھکائے ان کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی جو کہنے لگے آپ آو نا میں آپ کو اپنی فیملی سے ملواتا ہوں بی جی آپ کو دیکھ کر کیا ری ایکٹ کریں گی ابھی یہ بھی دیکھنا ہے مجھے امید ہے آپ ان کے خدمت کر کے انہیں قائل کر لیں گی وہ بہت ہی فارمل انداز میں بول رہے تھے اور وہ چپ چاپ سن رہی تھی وہ بھی جواباً انہیں امید کی ایک کرن دکھا گئی تھی مجھے آپ پر پھروسہ ہے اوکے وہ کہہ کر واپس مڑے اور اندر کی جانے پڑھنے لگے اسے اپنے پیچھے آنے کا گویا حکم دیا تھا بلم ہے رک کیوں نہیں گئے وہ ساتھیں ٹھہری کیوں نہیں پیختیار ہی دل اندر سے عجیب سی کیفیت سے دوچار ہونے لگا تھا جیسے ہی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو گجرے کی بکھری کلیاں پاؤں کے بکھری ملی تھی پورے لاؤنج میں کھول اور کلیوں کے ساتھ ساتھ رنگ بکھرا ہوا تھا وہ ابھی زمین کی جانب نگاہ دوڑا ہی رہی تھی کہ دو قدم مزید آگے چلنے کے بعد ایک زبردست ٹکر سے اس کا پورا وجود ہل کر رہ گیا یہ تصادم اسے بہت مہنگا پڑا تھا کہ خورم کے ہاتھوں میں پکڑے رنگ اس کے پورے کپڑے پیلے اور سکھ کرتا چلا گیا وہ بے بسی سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی جو کہ مسکراہت لبوں پر سجائے اسے بہت ہی شرارتی لگا مگر وہ مسکراتے ہوئے سوری کر رہا تھا ارے تم نے یہ کیا کر دیا کسی آئے گئے کا لحاظ بھی رکھو میاں یہ کہاں کہ بہتہ رسم و رواج اپنا لیے تم نے وہ ابھی اس کے سوری کرنے پر اٹسو کے کہنے ہی والی تھی کہ وہ بڑھا وجود لاتھی کے سہارے چلتا ہوا لاؤنچ میں آن کھڑا ہوا تھا ارے خدا کی پنہ پرائی بچی کو بھی رنگ سے بھر دیا کیا سوچے گی وہ کہ کیسے لوگ ہیں اس کر کے بی اممہ کافی پریشان تھی اس صورتحال پر تب ہی اسے لطار دیا بلال زیدی نے خورم کو وہاں سے چلے جانے کا کہا تھا بہت ہی عجیب سی سچویشن تھی وہ بکپنے کھڑی اپنے چہرے اور کپڑوں پر سے رنگ کو دیکھے چلی جا رہی تھی قریب ہی چلی آئیں ارے بیٹا ماف کرنا یہاں کے بچے بہت شرارتی ہیں ہر لمحے ناک میں دم کیے رکھتے ہیں تم آؤ بیٹھو یہاں وہ اسے کوئی مہمان ہی سبجھی تھی اممہ جی یہ دورے شہبار ہیں آج سے یہ اسی گھر میں رہیں گی آپ کی خدمت کریں گی یوں تو میرے آفس میں کام کرتی ہیں مگر فیلحال اس کی رہائش کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے بی اممہ نے بغاور اسے دیکھا جو اپنی انتہائی خاموش اور سنجیدہ طبیعت کے باعث کھڑی چہرے پر مسکراہت سجانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی ارے بیٹا یہ یہاں رہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں مگر بیٹا یہاں ملازموں کی کوئی کمی نہیں یہ بچی تو کہیں سے بھی اس قابل نہیں لگتی انہوں نے اب بیٹے کی جانب دیکھ کر کہا مجھے خدمت کروانے کی کیا ضرورت پڑ گئی خام خامے ناحق بچی کو تکلیف ملے گی تم اسے بس اپنے آفس تک ہی رکھو اممہ جی آپ یہیں کھڑی ہیں ابھی تک اس سے پہلے کہ بلال سیدی کچھ بولتے آلیا بیگم وہاں چلی آئیں وہ سب لوگ درش شہوار کے بارے میں جانتے تھے اور سب کو اسے دیکھنے اور اس سے ملنے کا اشتیاق بھی تھا کہ وہ کونسی بچی ہے جو اتنا رسک لینے کے لیے تیار ہو گئی جسے آفس کی جاب کے ساتھ ساتھ یہ جاب بھی منظور تھی وہ اس کی جانب دیکھ کر قہقہ لگا کہ ہنستی یہ لو میاں اپنی آلیا بیگم بھی سٹھیا گئیں ارے خورم کیا ہے یہ سب نہ جانے کیا ملتا ہے دوسروں کو تنگ کر کے اممہ بھی پھر سے شروع ہو گئیں اچھا آپ لوگ کیا کھڑے کھڑے ہی باتیں کریں گے بیٹا آپ آؤ میرے ساتھ چینج کر لو باقی باتیں بعد میں ہوں گی اس کا حلیہ بلا شبہ مزہ کا خیز لگ رہا تھا بھی اممہ نے بھی اسے جانے کو کہا وہ آلیا بیگم کے ساتھ چلتے ہوئے سامنے بنے روم میں تاخل ہو گئی یار کیا بتاؤں تمہیں کیا ہوا باہر اپنے ملائک پر رنگ پھینکنے بھاگا تھا وہ منحوس نہ جانے کیسے پردے کی اوٹ میں ہوا اور میں اس پیاری دوشیزہ سے تکرا گیا ہائے رے بس تکرانے کی دیر تھی سارا رنگ اس لڑکی پر بکھڑتا چلا گیا کورم ہنس ہنسکر اپنن کے پیلے سوٹ میں بیٹھی سنیشہ کو بتا رہا تھا پاس بیٹ پر ملائک بھی لیٹا ہوا تھا ٹو پڑا کمینا ہے یار بھی اممہ کی ڈانٹ سننے کے بعد بھی وہیں چپک کر کھڑا رہا اور آپی یہ اسے ایسے گھر گھر کر دیکھ رہا تھا کہ اس لڑکی کے تھپڑ کا انتظار ہو اسے تھپڑ تو وہ مارتی تجھے اور وہ بھی پورے دس مجھ سے تو وہ محترمہ امپریس لگ رہی تھی پورم یہ کیا بتتمیزی ہے پاپا کیا سوچیں گے ان کی گیسٹ کا یہ خیر مطم it's not fair سنائشہ نے اسے ڈپڑ دیا اوہ سونی تم نہیں جانتی میں پڑے اپا کا لادلہ ہوں کچھ نہیں کہتے پھر میں نے یہ سب جانبوس کر تو نہیں کیا وہ کہہ کر ڈرسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال بنانے لگا سنو آپی سن لو اس کی باتیں لڑکیوں کو دیکھتے ہی کیسے سمارٹ بننے لگتا ہے تو نے ہی تو سکھایا ہے سب اب بڑا شریف بن رہا ہے دیکھ لوں گا تجھے بھی بڑا پھیلتا جا رہا ہے پورم نے تکیا اس کی جانب اچھالا تو وہ اس کے موں کی سیوہ کرتا چلا گیا پورم بھائی کیا کر رہے ہیں آپ مامو بلال نے بلایا ہے آپ دونوں کو ابھی وہ ایک دوسرے پر کشن کی بارش کر رہے تھے جب منرسہ کی بات سن کر ان کے ہاتھ ٹھہرے اور آپ دونوں یہ زونی کی کمرے میں کیوں رہتے ہیں ہر وقت تنگ کرتے ہیں انہیں آپ کو معلوم ہے آج رات زونی آپی کی مہندی ہے پورم نے اب کی بار ذرا رکھ کر اسے دیکھا منرسہ ان کی اکلوتی پھپو کی بیٹی تھی ادایات تو ایسے دے رہی تھی جیسے زونی کی فکر اسے ہی ہو تم کم بولا کرو صحت کیلئے اچھا ہوتا ہے آج زونی کی مہندی ہے کہاں سے پتا چلا قرم کی اور اس کی ہمیشہ ہی لڑائی رہتی تھی اب بھی وہ میدان میں اتر آیا قرم بھائی آپ بھی حد کرتے ہیں چاہیے نا منرسہ روحانسی شکل بنا کر بولی اوے یارہ تم بھی چلو تمہیں بھی یاد فرمایا ہے ان کے بلال مامو نے وہ منرسہ کو سائٹ پر تھکیلتے ہوئے پیچھے کھڑے ملائک سے مخاطب ہوا سنو منرسہ یہ غصے کا ذرا تیز ہے اس سے دور رہا کرو ملائک منرسہ کے قریب سے گزرتے ہوئے بولا سنائشہ جو آپ واشروم سے نکلی تھی اسے کھڑا دیکھ کر بولی کیا ہوا ہے ایسے کیوں کھڑی ہو سونی قرم بھائی مجھ سے چڑتے کیوں ہیں لڑائی کیوں کرتے رہتے ہیں تم اسے بھائی کہنا چھوڑ دو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا سنائشہ نے مسکرا کر تجویز دی مگر اس سے کیا ہوتا ہے میں تو انہیں ریسپیکٹ دیتی ہوں اب ان کا نام لینا اچھا تو نہیں لگتا وہ معصومیت سے بولی تو زنائشہ کا قیقہ برامت ہوا منظر تھی ہی اتنی پیاری اور پھولی سی وہ اسے مزید کچھ بھی کہنے کی بجائے کپڑوں کے متعلق باتیں کرنے لگی سونی بھی اممہ کی جو گورنس آئی ہیں دیکھی ہیں آپ نے بہت ہی خوبصورہ تر پیاری ہیں مجھے تو وہ بہت پسند آئی اچھا میں نے نہیں دیکھی مگر سن چکی ہوں اس کے بارے میں قرم کی انجانی حرکت یاد آئی تو لبوں پر مسکراہت پھیل گئی بعد اب پا ملاحظہ ہوشیار آسم زیدی صاحب کی سواری تشریف لا رہی ہے یہ بلند آواز کسی اور کی نہیں ملائک کی تھی کیا ہوا اتنا کیوں چیخ رہے ہو زنائشہ نے ملائک سے کہا وہ تیزی سے اندر آیا تھا وہ سے کہیں چھپا لو آپی میں ابھی منا نہیں چاہتا یہ دنیا کے لوگ بہت برے ہیں مجھ جیسے معصوم سے بہت برا سلوک روا رکھے ہوئے ہیں ابے تو کدھر چھپ رہا ہے حساب تو تجھے دینا ہی ہوگا اور یہ بھائی سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تیرا بچنا ناممکن ہے کیوں کیا کیا ہے ملائک نے منظر قرم کو ملائک کی گردن پکڑتے دیکھ کر بولی اس نے بھائی کے کمرے سے کیمرہ چھرا کر نام میرا لگا دیا رول اپنے پیسوں کے بجائے پھائی کے پرس سے پیسے نکال کر لیا اور نام میرا لگا دیا کتنا کمینا ہے یہ مشورہ بھی تو تیرا تھا سالے پھر دونوں مل کر بھکتے ہیں ڈرٹا کیوں ہے ارے خدا کی پناہ میں کہتی ہوں یہ گھر ہے یا دھنگا مشتی سنٹر ہر وقت لڑنا چیخنا چلانا میاں یہ شریفوں کا گھر ہے کیا سمجھ رکھا ہے بھی اممہ کے آتے ہی گویا وہاں پر کہہرا سکوت داری ہوا تھا سنیشہ و منیزہ تو اب دونوں کی حالت پر ہسنے لگی تھی یہ بوڑھا وجود کب تک تمہیں سمجھاتا رہے گا میاں کوئی شرمو ہیا نہیں رہی تم لوگوں میں ارے گھر میں مہمان ٹھہ رہے ہیں بیٹی بیاہ رہے ہیں ہم سسرال والے کیا سمجھیں گے میں کہے دیتی ہوں اب میں کچھ پرداشت نہیں کروں گی چھوڑیے نا دادی ممہ انہی سے تو گھر میں رونک ہے دیکھئے نا کھلے ہوئے چہرے کیسے ڈانٹ پٹ سے مرچا گئے ہیں آسم زیدی کی کمبیر اور بھاری آواز پر دونوں ہی نے سر اٹھایا اور چہرے پر یوں مسکراہت بکھیری جیسے ان کا ارشاد کیا ہوا بے حد درست ہو آپ یہ سب اب مجھ پر چھوڑ دیجئے بچے ہیں سدھر جائیں گے آپ کیوں اپنا خون جلاتی ہیں دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے آسم زیدی نے انہیں گویا تسلی دی وہ دونوں ہونک پھری شکلوں سے اس کی جانت دیکھنے لگے بی اممہ نے تھوڑی دیر پہلے ہونے والی ساری کاروائی آسم کے کوش گزار کر دی ارے وہ بچی خاموش ہی کھڑی رہی ایک تھپڑ جڑ دیا ہوتا تو ٹھیک ہی تھا بی اممہ اتنی چھوٹی سی بات پر آپ اس قدر خفا ہو رہی ہیں آپ فکر مت کریں میں انہیں سمجھا لوں گا بی اممہ گویا مطمئن ہو گئیں پھر زنائشہ اور منظرہ کو پہار آنے کا کہہ کر خود بھی روم سے نکل گئیں یہ سب کیا ہے خورم تم کب صدر ہوگے جب آپ کوشش کریں گے اتنی جلدی بھی کیا ہے بھائی ابھی تو میرے کھیلنے کودنے کے دن ہیں وہ بھی ایک نمبر کا ٹھیٹ تھا ملائک میں اب مسید پرتاشت نہیں کر سکتا تم اب خورم کا ساتھ نہیں دوگے بچوں جیسی حرکتیں کرنا چھوڑ دو یار اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو تم لوگوں نے ماسٹرز کے بعد جاب کرنی ہے یہی چلن رہے تو مل گئی جاب اور ہو گئی نوکری ہاں نوکری کریں ہمارے دشمن وہ کس قدر بڑھ پاری اور مطاند بھرے انداز سے انہیں سمجھا رہا تھا جب خورم نے قدائے خاص سے جواب دیا آپ بھینس کے آگے پین مت بجائیے بھائی اپنا وقت سایا کر رہے ہیں منظر نے قریب آ کر آسم کو مخاطب کیا اوکی میں ان سے پھر نپٹوں گا تم لوگ چلو اور ہاں سونی تم ذرا بابا کے پاس چلو کچھ ڈسکس کرنا تھا جی وہ اپٹن کے پیلے سوٹ میں جو چپ چاپ بیٹھی اپنے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی آسم کے کہنے پر متوجہ ہو گئی دن ہی کتنے رہ گئے تھے اس کھر سے رخصت ہونے کے لیے دل اور روح میں عجیب سی کیفیت درپیش تھی آسم نے اس کے مرچھائے ہوئے چہرے پر نکاح ڈالی تو نکاح جلدی سے سمیٹ لی مبادہ وہ روحی نہ پڑے اور تیزی سے انہیں انگلی اٹھا کر وارن کرتا ہوا باہر کی جانے پڑھا درش اہوار اس وقت سب لوگوں کے درمیان لاؤنج میں ہی موجود تھی بلال زیدی نے اسے گھر کے افراد کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا تھا گھر کا ہر ہر کوشہ وہ دیکھ چکی تھی کچھ رومز کے علاوہ پورا گھر ہی بہت خوبصورتی سے پنا ہوا تھا اسے زیدی ہاؤس کے لوگ ہی بہت نائس لگے شاید کہ اس کا یہاں رہنا رائے گا نہیں جائے گا وہ بہت کچھ سوچتے چلی گئی بٹا آپ کو سب سے پہلے جو پروجیکٹ دیا جا رہا ہے وہ آج رات کی دیکوریشن کا ہے امید ہے آج رات کی تقریب کے حوالے سے آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی یہ فرق سیدی تھے جو کہ اسے اس کا پہلا پروجیکٹ دیتے ہوئے منجمنٹ فائنل کرنے کا کہہ رہے تھے گھر میں موجود خواتین آتے جاتے اسے مخاطب کر رہی تھیں بی اممہ بھی اس کے آنے سے مطمئن لگ رہی تھیں اسے واضح طور پر تو یہ ہی لگ رہا تھا کہ بی اممہ کو اس کی اس جاب سے اب کوئی بھی شکایت اور اعتراض نہیں ہوگا پھر آلیا بیگم نے اسے اس کا روم دکھایا جو کہ سیڑیاں چڑھنے کے بلکل دائیں سائٹ پر تھا جبکہ سات کیلری اور بیلکنی بھی تھی جہاں سے کھڑے ہو کر پورے شہر کا منظر دیکھا جا سکتا تھا دوسری جانے بھی ایک تو رومز بنے ہوئے تھے مگر وہ یہ نہیں جان پائی کہ وہ رومز کس کے تھے اسے نہ ہی کسی کے بارے میں جاننے کا اشتیاق تھا زندگی بہت ہی پیچی دا رکھتی ہے کبھی کہیں سے شروع ہو کر کہیں ختم ہو جاتی ہے کئی رشتے بنتے ہیں اور کئی ٹوٹتے ہیں زندگی میں بہت سے لوگ پرائے ہی رہتے ہیں مگر کئی لوگ جو عارضی طور پر چلے آتے ہیں وہ بھی پوری طرح زندگی میں شامل ہو کر زندگی کو ایک نیا رخ دیتے ہیں یہ سب حکم الہی کا حصہ ہے اس کا حکم اس کی تدبیر اس کی سوچ اس کی پلاننگ اپنا بیک کمرے کے سائید میں بنی علماری میں رکھ کر وہ وہیں بیٹ پر دراز ہو گئی ڈیکوریشن کا کام گویا کہ بہت آسان نہ تھا اور اسے کوئی خاص تجربہ بھی نہ تھا مگر ایک عجیب سی لگن کے تحت یہ کام ہوا تو ڈیکوریشن کو نیا رخ مل گیا زیدی ہاؤس کی یہ تقریب نہ صرف خواتین کے لیے تھی بلکہ اس مہدی کی تقریب میں لڑکے والے مرد حضرات اور بلال زیدی اور خورم کے بزنس پارٹنرز بھی شرکت کر رہے تھے اسے یہ جان کر نہ صرف حیرت ہوئی بلکہ اس تقریب کو بڑے پیمانے پر ہوتے دیکھنے کا استعاق بھی ہوا تھا وہ کام میں بے طرح سے بزی تھی جب بھی امہ نے اسے کچھ دیر اپنے پاس پیٹنے کو کہا ارے سب ہی مصروف ہیں تم آؤ یہاں بیٹھو مجھ سے باتیں کرو جی مگر میں کیا باتیں کروں گی وہ ایک دم سے کھپراس ہی گئی بھلے ہی وہ اس گھر میں چلی آئی تھی اس گھر کے مکینوں سے ہنس بول کر بات کر رہی تھی اس نے مائرہ اور آلیا بیگم سے بھی زیادہ بات چیت نہ کی لیے دیے والا انداز سبھی کو پسند بھی آیا مگر بھی امہ کی طبیعت کافی ہنس مک تھی وہ بھلے ہی شور اور چیخ و بکار پسند نہ کرتی تھی مگر بات چیت کرنے کی عادی تھی تب ہی اسے اپنے پاس بلا لیا تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ بیٹی کہاں سے آئی ہو ماں باپ کہاں ہیں بہن بھائی کتنے ہیں اسے سوال کے ہر کس توقع نہیں تھی وہ کیوں اس کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی حالانکہ جان پہچان کے یہ مراحل تیہ کرنا تو بہت فطری سا تھا اس کے بارے میں انفرمیشن رکھنا سبھی کا فرض تھا مگر اسے ذرا بھی اچھا نہ لگا میں وہ بھی امہ میں ابھی آتی ہوں مجھے یاد ہی نہیں آیا کچھ کام باقی رہ گیا ہے وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی وہ جن سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی وہی سوال اسے اُلجھانے کے لیے سامنے آن موجود ہوتے تھے بھی امہ پاس میں رکھے پاندان کی جانب متوجہ تھی جبکہ وہ انہیں پہلانے میں کامیاب ہوئی تو سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے اپنے روم کی جانب پڑھنے لگی کہ سامنے آتے ہوئے آسم زیدی سے بری طرح ٹکرا گئی چونکہ آنکھیں پانیوں سے بھر آئیں تھی تو لمبا چوڑا وجود تھندرا سا گیا اور اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال گئی آرام سے چوڑ تو نہیں آئی شیرنی بھرا لہجہ اسے مسید چونکا گیا اس نے سرہ کی سرہ نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہاں پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا بہت عام سا اور فارمل کیرنگ لہجہ جو سبھی کے لیے ہوتا تھا پھر وہ کوئی بھی جواب دینے کی بجائے سر نفی میں ہلاتے روم کی جانب دوڑی اس کی یہ سراری کیفیت آسم زیدی کی سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ کندھے ہوشکا کر آکے پڑھ گیا اور وہ روم بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی وہ کب تک یوں ہی خود کو کمپوز کر پائے گی کوئی اس کے اندر موجود حلچل کو سمجھ پائے تو کیسے بے چینی اور بے بسی کا خاتمہ ہو تو کیسے کس طدر رشتے بکھ رہے ہیں اس کے اٹھ کرت وہ ابھی تو خود کو بھی امہ کے سوالوں سے بچا آئی تھی مگر کب تک وہ ان سوالوں کے جواب سے بچتی رہے گی پہچان بدل نہیں سکتی سناخت کھو بھی جائے مگر انسان کی پہچان نہیں بدلتی تو وہ کیوں اپنی پہچان اپنی شناخت کو چھپانا چاہتی تھی اگر گھر کے کسی بھی فرد کو پتہ چل گیا تو ان کا ریسپانس کیسا ہوگا وہ ان کے بارے میں کیا خیال کریں گے وہ تو ٹھکانے کے گھر سے آئی تھی نہیں وہ تو اپنی پہچان واپس لینے آئی تھی جو کہ کھو گئی تھی یوں ہی کچھ انجانے میں غلطی سے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے ماں کو یاد کرنے لگی ارے آپ کہاں چلی گئی تھی پاپا آپ کو کب سے ڈھون رہے ہیں آپ ٹھیک تو ہے نا وہ کچھ دیر تک فریش ہو کر اپنے روم سے نکل ہی رہی تھی کہ خورم وہاں چلا آیا تھا جی میں بس ذرا وہ وہ اس کیفیت میں صحیح تہاں سے کچھ کہنے ہی پائی تھی سب کچھ ٹھیک تو ہے نا اس کی آنکھوں میں بلا کی شرارت درائی تھی جی سب ٹھیک ہے تنک کر جواب دیتے ہوئے وہ آگے کی جانے پڑ گئے سے ادھر کام میں مگن تھے اسے بلال زیدی نے آتے ہی اس انرینجمنٹ پر شاباشی دی تھی ڈیکوریشن کا کام وہ خوبی انجام پایا تھا اسے دلچسپی اس بات سے نہیں تھی کہ اسے سراہا گیا تھا کیونکہ اسے اس بات سے قطم کرس نہ تھی کہ اسے سراہا جاتا اسے تو بس زیدی ہاؤس میں اپنا مقام بنانا تھا یہاں پر رہ کر اپنی جگہ حاصل کرنی تھی سنو بیٹی ارے تمہارا نام کیا تھا ہر دفعہ پکارتے ہوئے پھول جاتی ہوں بی اممہ نے اسے صوفے پر بیٹھتے ہوئے قریب آتے ہوئے بولا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی چہرے پر نہ جانے کیوں ان کو دیکھتے ہی تمانیت ہی اتر آتی تھی اس تمانیت کی وجہ وہ اعتماد تھا جو وہ رونے کے بعد خود کو دے پائی تھی اگر وہ اسی طرح گھر کے افراد کے آگے خبراتی رہی تو یہاں ایک لمحہ بھی رہنا مشکل تھا بلکہ ناممکن تھا پھر بی اممہ کا دوستانہ رویہ اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا حالانکہ وہ تو نفرتیں لے کر آئی تھی وہ انہی نفرتوں کے بلبوتے پر تو یہاں آئی تھی اگر یہ سوچتی تو شاید وہ اس گھر کے ہر ہر ورد سے نفرت ہی کر دی بگر اسے نفرت کو محفت کے لبادے میں چھپانا تھا وہ کرنا تھا جو نہیں کرنا چاہیے تھا جی بھی اممہ دورے شہوار نام ہے میرا آپ مجھے جس نام سے پکارنا چاہیں مجھے کوئی اتراز نہیں وہ بہت موتبنداز میں سامنے کھڑے ہوئے کہہ گئی ارے جیتی رہو صدا سکھی رہو مجھے تو تم شروع ہی سے بہت پسند آئی ہو پیٹا بڑے خوش نصیب ہیں تمہارے ماں باپ ارے بیٹھو یہاں وہ اپنی اینک نائے سائد پر رکھے اسے بھی ساتھ ہی بیٹھنے کا کہہ گئی تھی ہاں اب کہو کہاں کی رہنے والی ہو وہ بہت اشتیاغ سے اس کی جانب متوجہ ہوئیں ارے اممہ جی آپ یہاں بیٹھی ہیں وہاں لون میں سلمانٹی آپ کا پوچھ رہی ہیں لگتا ہے آپ کے بنا اب ان کا دل نہیں لگتا چلے نہ آپ بھی باہر ہی مہرہ بیگم ہاتھ میں گجھرے اور مہنڈی کے تھال اٹھائے قریب سے گزرتے ہوئے بی اممہ کو پیغام دے گئی تو وہ سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولیں ارے لو مجھے تو بھول ہی گیا بیچاری سلمہ کو پٹھا کر آئی تھی باہر کہ تم بیٹھو میں ذرا ابھی کیا بھی آئی بڑھاپے میں اس دماغ کا بھی کوئی حال نہیں رہ جاتا وہ آہستہ آہستہ سے چلتے ہوئے باہر کی چانے پڑھنے لگیں تو داخلی دروازے سے آسم زیدی کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے اسی بیچینی کی کیفیت میں کھڑی رہ گئی رخ موڑے وہ خود کو کسی بھی کام میں مصروف کرنے کا سوچ ہی رہی تھی جب وہ شخص سامنے آن کھڑا ہوا وہ جتنا ان سب لوگوں سے بچنے کا سوچ تھی یہ سب لوگ اتنا ہی اس کے سامنے چلے آتے تھے آپ کو اپنا پہلا کانٹریکٹ بہت بہت مبارک ہو لہجہ بہت ہی متناسب تھا مگر مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ آپ ہی کو یہ کانٹریکٹ کیوں دیا گیا شہر میں باقی اور میل ڈیزائنر مر گئے ہیں آئی مین یہ سب کچھ آپ کے بس کا روک نہیں ہے آپ پر سوٹ نہیں کرتا یہ سب کچھ کرنا بہت ہی طریقے سے وہ اپنی بات کی وضاحت کر رہا تھا میں سمجھی نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کی بات سے دل میں بہت عجب طریقے سے حل چل ہوئی تھی لڑکیوں کو صرف خرداری سوٹ کرتی ہے یا کوئی نازک سی جوب ڈیکوریشن این ڈیزائننگ فور میریج سرمنی بہت عجیب سا لگتا ہے آپ جیسے خاتون کو یہ کام کرنا بہت ہی وسوخ سے کہہ کر وہ ذر جھکائے واپس مڑ گیا تھا جبکہ دلش شہبار کو لگا وہ کسی پاتال میں گرتی چلی جا رہی ہے نہ جانے کیوں اس کا اس طرح سامنے آ کر بے ستی کر جانا برا نہیں لگا تھا یہ بے ستی بے ستی نہیں محسوس ہوئی تھی اس شخص کا لہچہ انجان نہیں لگا تھا مگر دل میں انجانہ سے خوف تھیرے تھیرے پیٹتا چلا جا رہا تھا وہ یہاں آ کر کس انجر اور مسئبت میں پھنس گئی تھی اسے تو اس گھر میں آنا تھا پھر آنا اچھا کیوں نہیں لگا بہت مشکل سے وہ خود کو اس مہنڈی کی تقریب میں سنبھالے پھر رہی تھی ایک گورنس کی حیثیت سے عام سی ملازمہ اگلے دن سنیشہ دلہن بنی ہوئی بہت حسین اور خوبصورت لگ رہی تھی ہر آنکھ نے اسے سراحہ تھا ہر چہرے پر خوشی کے آثار تھے بارات بھی آ چکی تھی کھانے کا دور چلا وہ بی امہ کے ساتھ ہی موجود تھی ان سے ہلکے پھل کے انداز میں باتیں کرتے ہوئے اسے بی امہ کے ساتھ پر کبھی بھی اتنی الجن نہیں ہوئی تھی جتنی کہ پاقی گھر کے افراد کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہوئی تھی حالانکہ زنیشہ نے اسے خود مخاطب کیا تھا پارلر سے تیار ہو کر آنے کے بعد وہ اس کے پاس کچھ دیر موجود رہی تھی زنیشہ اسے زادی طور پر بے حد پسند آئی تھی مگر اس کے پاس بیٹھنے کی دوری شہبان کو کوئی خواہش نہ تھی وہ یہاں محبتوں کے گھنے جال پچھانے نہیں آئی تھی ہر کسی کے لیے اپنے دل مہترام جگانے نہیں آئی تھی ملائک اور خرم دونوں ہی اس سے بی اممہ اور آسم کے کہنے پر سوری کر چکے تھے بی اممہ کو اس نے ہر طرح سے تسلی دے دی تھی میریچ ہال کے پجائے زیادی ہاؤس میں ہی شادی کا فانکشن ارینج کیا گیا تھا حالانکہ خاصا مشقت طلب کام تھا مگر یہ بی اممہ اور باقی خواتین کی ہی خواہش تھی وہ کچن میں کھڑی آلیا بیگم کے کہنے پر چپ چاپ چائے بنانے میں مگن تھی جب آسم اندر آتے ہوئے دکھائی دیا اس وقت وہ مکمل طور پر اپنی سوچوں میں گم تھی تو اس شخص کے آنے سے بہت عجیب سی کیفیت میں کھرتی چلی گئی اگر آپ چائے بنا رہی ہیں تو میں بھی پیوں گا اس وقت اور کسی کو کہنے ہی سکتا سو آپ کو یہ مہربانی کرنی ہوگی جی اس میں مہربانی کی کونسی بات ہے یہ تو میرا فرض ہے اسے فارمالیٹی نبھانی بخوبی آتی تھی مگر آسم زیدی کو اس فارمالیٹی کی قطن توقع نہ تھی تھانکس ای لوٹ کہہ کر وہ کہیں کچن میں رکھی چیئر پر پیٹ گیا دل میں دھوان سا اٹھنے لگا تھا روان روان وجود چلنے لگا تھا کچھ پرانی یادیں دھیرے سے سامنے آنا شروع ہوئیں تو وجود میں اکاک سی بھڑک اٹھی تھی بے چینی ہی بے چینی اسی بے خودی اور بے چینی میں وہ ہاتھ چلا بیٹھی چائے اس کے ہاتھ پر گر کر اس کے اندر کی آگ میں مزید اضافے کا باعث بنی تھی اسی اصنا میں آسم تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور ہاتھ تیزی سے اپنے ہاتھ میں لے کر نل چلا کر اس کے نیچے کر دیا تاکہ جلن کو کم کیا جا سکے وہ یک ٹک پس آسم زیدی کو دیکھتے چلی جا رہی تھی ایک دم سے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا کر وہ اندر کی چانے پڑھتی چلی گئے بینہ کچھ بھی سوچے سمجھے جبکہ آسم زیدی شش پانچ میں وہیں کھڑا رہ گیا وہ تو کسی بھی جسپے سے آری محض اس کی تکلیف کو ختم کرنا چاہتا تھا حالانکہ اسے اس بات کی ضرورت نہیں تھی مگر چونکہ وہ اس کے لیے چائے بنا رہی تھی یہی سوچ اسے تیزی سے درے شہوار کی جانب لے گئی تھی شاید اس سے غلط ہی ہو گئی تھی وہ سر چھٹکتا قدم تھیرے تھیرے سسروی سے اٹھا تھا باہر کی جانب پڑھانے لگا سنیے بھائی وہ ملائک کی آواز پر رک گیا باہر آپ کے ہونے والے سسرالی آئے ہیں وہ اس وقت قطن ایسی نیوز سننے کا موٹ میں نہیں تھا ایک تو چائے نہ ملنے پر سر کا درد اور پڑھ گیا تھا دوسرا بے وقت کی یہ بات اسے مسید دل ملانے پر مجبور کر گئی تھی یہ کوئی وقت ہے فضول بکواس کرنے کا جاؤ یہاں سے اور ہاں ماما سے کہو کہ مجھے چائے پلوائیں سر میں درد ہے میرے کیوں آپ کے سر میں درد کیوں ہو گیا وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا ارے تم لوگ یہاں کھڑے ہو میں پورے گھر میں ڈھونٹی پھر رہی ہوں آلیا بیگم نے دونوں کو دیکھ کر کہا وہ اس وقت واقعی میں کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی آسم نے ان کی جانب دیکھ کر ڈھوننے کی وجہ دریافت کی شادی کا بھرا ہوا گھر ہے جانتے ہونا تم لوگ کچھ دیر تک زونی کی رخصتی ہے ملائک تمہیں اس وقت یہاں نہیں بلکہ اپنے بابا اور چاجو کے ساتھ ہونا چاہیے اور آسم بیٹا تم چلو میرے ساتھ سمیرہ کی والدہ اور باقی سب لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں ارے بہت پیاری بچی ہے شرم کے مارے تمہارے سامنے نہیں آ رہی وہ چپ چاپ ماں کی بات سنتا ان کے اندر اس شوش کو ملاحظہ کر رہا تھا جو کسی بھی ماں کا اپنے بیٹے کی شادی کے لیے ہوتا ہے آپ جانتی ہیں ماما میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے سناسا بھی وقت نہیں ہے آپ پلیز مجھے ایک کپ چائے پلوا دیں میں اپنے روم میں جا رہا ہوں سنو تو سہی آسم ایک بار ملنے میں کیا حرج ہے وہ جیسے اسے قائل کرنا چاہتی تھی سوچیں گے ماما مگر ابھی نہیں وہ نہ جانے کیوں بہت ہی الچاؤ کا شکار ہو کر اپر کی جانب جاتی ہوئی سیڑھیاں عبور کرتا چلا گیا دراصل لنچ کے بعد عجیب سی تھکاوٹ نے سر اٹھایا تھا اسی لئے گیترنگ سے اٹھ کر اندرونی لانچ میں چلا آیا تو اس لڑکی کو چائے بناتا دیکھ کر چائے کی طلب شدت سے جا کی مگر یہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ یہاں آنے پر ہی خود کو لطار گیا پھر زونی کی رخصتی کا جو مرحلہ ابھی تیہ ہونا تھا وہ اداس سا اپنے روم میں چلا آیا مجھے اس لڑکے کی آرز تک سمجھ میں نہیں آئی پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ جانے کیوں یہ شادی کے نام پر چڑتا کیوں ہے آلیا بیگم مائرہ سے کہہ رہی تھی بھابی آپ کو اتنی جلدی بھی کیا ہے آسیم کی شادی کی پھر اس کی کوئی اپنی پسند ہوگی اب جوان اولاد سے زبردستی تو نہیں کر سکتے نا آپ پریشان نہ ہو وہ دھیرے سے سمجھاتی ہوئے آگے کی جانب پڑ گئیں وہ بھی ان کی بات پر کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی پھر کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کو ایکسکیوز کیا زنیشہ کی رخصتی پر آنکھ عشق بار تھی مگر سب کی دعاوں تلے وہ پی آدیس رخصت ہو رہی تھی دروازے کی چوکھٹ پر چپ چاپ کھڑی وہ زنیشہ کی رخصتی کا عمل بغور ملاحظہ کر رہی تھی زنیشہ جو کہ بہت ہی خوبصورت محرون کا دراز ریس سے تن کیے ہوئے تھی سب کی دعاوں تلے رخصت ہونے پر کس قدر خوشی ہوتی ہے یہ درشہ بہت ہی اچھی طرح سے محسوس کر رہی تھی کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد وہ آہستہ سے چلتے ہوئے نظر سے ہٹ گئی آنکھیں بیغ دیار ہی نم ہوتی چلی گئیں دور کہیں سے وہ نیم سرگوشی محسوس ہو رہی تھی وہ بینا کچھ کیے لفظوں کی سماعتیں جو ماں کے نقاحت بھرے وجود پر سے واضح طور پر نمائیاں تھی وہ کپ کپ آتا ہوا لہجہ سر سراتا ہوا وجود اور پلکیں چھپکاتی ہوئی نظر میں کچھ بہت خاص تھا سنیے وہ سڑھیاں عبور کرتے ہوئے یک تم سے ٹھٹک کر رک گئی یہ آواز وہ سننا نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی سن رہی تھی آپ سے سوری کہنا تھا مجھے ایکچولی جو کچھ کچھن میں ہوا I mean میرا مقصد کچھ خلط نہیں تھا میرا مقصد تو آپ کی تکلیف کم کرنا تھا تکلیف کم کرنے پہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کے کسی بھی پیل سے تکلیف اور درد کا احساس پڑھ بھی سکتا ہے ضروری تو نہیں انسان جیسا سوچے ویسا ہی ہو بجرسو کہ میں نے مائن نہیں کیا بہت ہی گہری بات کہنے کے بعد اس نے یک دم سے اپنے موت الحواس پر قابو پایا تھا میں سمجھا نہیں آپ کی بات وہ موہی موہ میں کچھ پڑھ پڑھائی تھی مگر آسم زیدی کے حواسوں پر یہ سمات بہت عجیب سا تاثر چھوڑتی چلی گئی اس کی بات سمجھ سے بالتر بے وجہ سی نہیں لگی وہ نہ جانے کیوں اتنی بڑی بات یوں ہی عام سے انداز میں کہہ گئی تھی اور پھر رکے بینا سیڑھیاں ابور کر گئی آسم زیدی کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے مگر وہ کچھ بھی سوچ نہ پایا اسے یہاں آئے تین ہفتے سے اوپر ہونے والے تھے سنیشہ کی شادی کے ہنگاہ میں ماند پڑے تو بی اممہ کی خدمتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا گھر کے افراد کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع تو اسے کم ہی میں اثر آتا تھا اور وہ اس بات پر شکر بھی عطا کرتی تھی بی اممہ کی طبیعت ناساس سی رہتی تھی پھر آفس بھی وہ تقریباً روز ہی جایا کرتی تھی خود کو مصروف رکھنا اسے بے حد ضروری لگا تھا پھر بلال زیدی اور فرق زیدی کے ساتھ مل کر کام کرنا اس کے لیے بہت ہی فائدے مند ثابت ہو رہا تھا پھر اپنی گاڑی بھی اسے اگلے ویکنڈ میں مل جانی تھی رات کو دیر سے کھراتی تو بی اممہ کی ہلکی پھلکی دیکھ بھال پھر ظاہر تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی تھا مگر اصل میں اندر لگی ہوئی تپش تھیرے تھیرے پڑ رہی تھی اسے یہ سب کرنے کی ضرورت تھی یا نہیں اس بات کا جواز وہ ٹھوننے نہ پا رہی تھی بے سرو سامانی کسی قیفیت میں وہ چپ چاپ اپنی منزل پر سر کرتا تھی اسی راستے پر چپ چاپ رواں تھی اس وقت چام ہونے کو آئی تھی ارد گرد اطراف میں ہر سو پھیلتی افق عجیب و غریب نظارہ پیش کر رہی تھی آج چونکہ ویکنڈ تھا تب ہی وہ گھر پر ہی تھی سو کر اٹنے کے بعد کھڑکی کھولے وہ باہر کا ترو تازہ ہریالی پھرا منظر دیکھنے لگی اتنے دنوں میں اس نے زیدی ہاؤس میں رہ کر بہت کچھ سیکھا تھا اور وہاں اس کے جذبات و احساسات کا خون ہوا تھا اپنے آپ کو مار کر سبھی کے ساتھ مسکرا کر پیش آنا کبھی بھی آسان نہیں رہا تھا مگر یہ بھی بہت بڑی حقیقت تھی کہ اسے اس گھر کے ایک فرد کی حیثیت دی جا رہی تھی وہ اسی منظر میں کچھ دیر تک یوں ہی کھوئی رہی ہاو پرہانہ کے اچانک آواز پر وہ یک نم سے اچھل کر مڑی اور اگلے ہی لمحے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے قلے سے لگ گئے بے وفا تمہیں میری یاد نہیں آئی کتنے دن ہو گئے تمہاری شکل دیکھے ہوئے اب تو بڑی بیزی رہنے لگی ہو فرہانہ نے چھوٹتے ہی شکوا کیا تمہیں کیسے بھول سکتی ہو بس کام کے لوڈ نے فرصت ہی نہیں دی وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پیٹ پر پیٹتے ہوئے بولی اچھا تم بتاؤ آنٹی اور انکل کیسے ہیں مجھے یاد بھی کرتے ہیں یا نہیں میں واقعی میں انہیں بہت مسکر رہی ہوں اس کی آنکھوں میں محبت یک دم سے سمٹائی تھی انہیں یاد کیا مجھے نہیں ایسی بات نہیں ہے فرہانہ تو گھر کا چکر بھی نہیں لگایا سب خیریت تو ہے نا everything is fine for you تم سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں نا دورے شہبار نے فرہانہ کو دیکھتے ہوئے تسلی دی تھی ہم تو اس کا مطلب ہے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا فرہانہ نے ایک گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے کہا تو دورے شہبار چپ چاپ اٹھ کر کھڑکی کی جانے پڑ گئی ہم یہی سمجھ لو ابھی کچھ بھی تو نہیں ہوا آزرتہ دل سے محض یہی کہہ سکی تھی تم جانتی ہو بہت مشکل ہوتا ہے آپ سب کو جانتے ہو پھر بھی آنکھیں بند رکھو آپ کو خوشبو آتی ہو پھر بھی آپ نہ سنگ سکو آپ پھولوں کا کھلنا دیکھتے رہو مگر بہار آنے کا اقرار نہ کر سکو بہت مشکل ہے فرہانہ حق رکھتے ہوئے بھی اجنبی بن کر رہو بہت ہی گہری بات کہی تھی اور فرہانہ نے اس کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر گرتے ہوئے دیکھے تھے دورے شہوار کا سر فرہانہ کے کندے پر ٹکا تھا وہ کچھ لفظ اسے حوصلہ دینے کے لیے بولنا چاہتی تھی وہ مشکل ہی اسے کہہ پائی تھی وہ اسے کتنی عزیز تھی اس کا بس چلتا تو ابھی اسی وقت جا کر اس کے حصے کی خوشیاں چھین لاتی تمہیں خوشیاں ضرور ملیں گی دورے شہوار تم جن خوشبوں کی متلاشی ہو وہ ضرور تمہارا مقدر بنیں گی میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی اسی اسنا میں دروازے پر تیز دستک ہوئی تو خرم کا چہرہ دروازے کی اوٹ سے نمودار ہوا فرہانہ کے ساتھ ساتھ دورے شہوار نے بھی چونک کر دیکھا ایکسکیوز می خواتین آپ کو بھی امہ نے نیچے یاد فرمایا ہے ان کا کہنا ہے کہ مہمان خدا کی رحمت ہوتے ہیں اسی لئے انہیں بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے ہر مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح سے تنہا نہ رہیں سب کی گیترنگ میں رہیں اور شکریہ کا موقع دیں اس کا لہجہ اور انداز بلا شبہ بے حد اچھا تھا مگر جس طرح سے اس نے اچانک آ کر بات کی دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دی تھی ارے شاہی جی آپ تو کمال کا مسکراتی ہیں مگر آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ آپ صرف ہستے ہوئے اچھی لگتی ہیں روتے ہوئے نہیں خورم اب کی بار بڑے آلام سے صوفے پر بیٹھتا ہوا شہوار کی طرف دیکھ کر انکشاف کر گیا شہوار کو کبھی بھی خورم کی بے تکلفی بری نہ لگی وہ جو آتے جاتے سب کے بیچ میں اسے کچھ نہ کچھ کہہ دیتا تو شہوار محض مسکرا دیتی سچ تو یہ تھا جب سے اس نے سوری کیا تھا اور اپنی بڑی بہن کا درجہ دینے کے بعد شاہی جی کہنے کو ترجی دی تو درے شہوار کو برا نہیں لگا اسے چھوٹے بھائی کا درجہ دینا مگر اب کی دفعہ حیرانی تھی کہ وہ اس کے آنسو دیکھ چکا تھا جو اس نے بہت تیزی سے پوچھے تھے پھر مسکرائی بھی تو تھی ارے آپ نے تو کمال کر دیا خورم صاحب شہوار کے چہرے پر مسکراہت لاکر مجھ سے مل کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آپ کی بات سن کر ہوئی فرہانہ نے بھی ہلکے پھلکے انداز میں تنس کیا تھا بس جی نوازش ہے آپ کی ورنہ خاک سار تو تفلے مکتب ہے آپ سے نام پوچھنا تو بھول ہی گیا شاہی جی کی دوست ہیں عام نہیں ہو سکتی اس انداز پر فرہانہ نے بہت غور سے اسے دیکھا بہت ہی محصب اور طریقے سلیقے سے جان پہچان بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی فیر فرہانہ کوئی اعتراض تھا ہی کب ایک دہاں سے تو اچھا تھا وہ بھی اس کھر والوں کو جان لیتی پھر شاید وہ دلے شہبار کی کچھ تو مدد کر سکتی آپ نام جان کر کیا کریں گے جان پہچان بڑھانا وہاں نقصان دے ہوتا ہے جہاں کوئی غیریت پر اتنا چاہتا ہو اینیوے جیسے آپ کی مرسی اوکہ آپ کی بھی اممہ نے یاد فرمایا ہے خورم کا یہ بینیازی کا انداز دورے شہبار کو بے حد پسند آیا تھا اس نے ہمیشہ اسے ہستا مسکراتا شوخ انداز میں دیکھا تھا بہر کیف اس انداز پر وہ دل ہی دل میں اسے سراہے گئی اس کے نکلتے ہی وہ فرہانہ کی طرف دیکھنے لگی جو حیران کھڑی تھی ای ٹھنک ہمیں چلنا چاہیے اور تمہیں پوری فیملی سے ملواتی ہوں دورے شہبار اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی باہر کی طرف پڑھی سیڑھیاں عبور کرتے وہ جیسے ہی لاؤنج میں پہنچیں وہاں سب ہی لوگ براجبان تھے بلال زیدی فرخ زیدی اور گھر کی تینوں خواتین کے علاوہ ملائک اور خورم بھی سوفے میں تھنسے ٹی وی دیکھنے میں مگن تھے لاؤنج اچھا خاصا بڑا تھا بلال اور فرخ فائنل یہ رسکشن میں مگن تھے جبکہ بی اممہ آلیا بیگم کے ساتھ زنیشہ کے سسرال کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی ان کو آتا دیکھ کر بی اممہ کا چہرہ خوشی سے کھل کھلا اٹھا تب ہی ان کے لئے وہاں جگہ بنائی تھی فرخانہ اس قدر خاص اہمیت دینے والے انداز پر حیران ہوئی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ بی اممہ درشہوار سے خاص الفت رکھتی ہیں جب سے درشہوار اس کر میں آئی تھی ان کا نہ صرف وقت اچھا گزرتا تھا بلکہ وہ انہیں بہت عزیز ہو چکی تھی درشہوار خیال بھی تو بہت رکھتی تھی ہر کی دونوں باقی خواتین اپنے اپنے کام میں مگن رہتی تھی جبکہ بی اممہ کا خیال رکھنا ان سے باتیں کرنا وہ اپنی ڈیوٹی میں شمار کرتی تھی یہ سب ارے طبیعت تو ٹھیک تھی نہ تمہاری بہت دیر تک سوتی رہی ہو درشہوار نے ان کے اس طرح سے پوچھنے پر تسلی دیتے ہوئے کہا تھا جی بی اممہ بس تھوڑی تھکاوٹ تھی اب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا درشہوار نے ہر درجہ محبت سے کہا تھا بیٹی چائے پیوگی میں بنانے جا رہی تھی مائرہ بیگم جو لاؤن سے ہو کر کچن کی طرف بڑھنے لگی تھی پاس سے گزرتے ہوئے درشہوار اور فرہانہ سے پوچھا تھا آپ رہنے دے آنٹی چائے میں بنا لیتی ہوں ترشہوار نے اپنا یہ سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی ہاں ہاں ضرور بناو تم چائے بنا لو میں ذرا کچھ سنیکس وغیرہ کا انتظام کرتی ہوں بلال اور فروق بھائی تو شام کی چائے کافی احتمام سے پیتے ہیں اور پھر آج تمہاری دوست بھی آئی ہے وہ ان کے ساتھ چلتی ہوئی کچن میں آگئی وہ تو ان خاتون سے نفرت کرتی تھی پھر نفرت کیوں نہیں کر پائی وہ تو اس گھر کے ہر فرد سے بدلہ لینے چلی تھی مگر وہ لے نہیں پا رہی تھی بلال زیدی کے سامنے زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی کتنی پرکشش شخصیت تھی ان کی سامنے والا مسہور ہوئے بنا رہ ہی نہیں سکتا تھا مگر اس کی نگاہیں تو زمین سے لگتی تو اٹھا ہی نہیں کرتی تھی کیٹلی میں پانی ڈال کر اس نے برنہ رون کیا ایک بات بتاؤ بیٹا تم اتنا کھوئی کھوئی کیوں رہتی ہو اس گھر کے سب ہی لوگوں نے کمپنی دینے کی کوشش کی مگر تم یوں الگ تھلگ سی رہتی ہو کیا ہم لوگ پسند نہیں آئے وہ سینوچز بناتے ہوئے پوچھ رہی تھیں شہوار نے بس ایک ہی نظر انہیں دیکھا سامنے مشفق سرابہ ضرور تھا مگر وہ اس سرابے کو دیکھ نہیں پائی کہ ہمت ہی نہیں تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے آنٹی کام کا لوڈ ہی بہت ہوتا ہے آپ سب لوگ تو بہت اچھے ہیں اس نے کوئی آیت منان دلانا چاہا تھا بھابی دیکھا آپ نے آج اتوار کو بھی آسم کر پڑ نہیں ہے آخر کیا کروں میں اس بچے کا آپ ہی بات کریں آسم سے آپ کی تو مان لے گا آلیا بیگم کو ہر لمحے صرف اور صرف آسم زیدی کی فکر کھائے رہ دی ارے اس میں پریشانی کی کونسی بات ہے آتے ہی سمجھاؤں گی کہ اتوار کا دن تو سب کے ساتھ گزارے انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا شادی کی بات کریں اس سے پوچھئے تو سہی کب تک کون آرہ رہے گا شادی کی عمر تو ہو گئی ہے نا نہ جانے کیوں ٹال رہا ہے لڑکی مجھے بہت پسند ہے فرخ کو بھی کوئی اعتراض نہیں فیملی بھی دیکھ ہی بھالی ہے میں تو جلد سے جلد یہ رشتہ کرنا چاہتی ہوں وہ بہت ہی جذباتی ہو رہی تھی مائرہ نے ان کی طرف چونک کر دیکھا تھا ماں تھی نا آسیم سے وہ بہت زیادہ ڈیچ تھی دلے شہوار جو اب تک ان کی گفتگو سن رہی تھی اب چائے کپوں میں ڈال کر مائرہ بیگم سے مخاطب ہوئی آنٹی چائے تیار ہے اور کچھ نہیں بیٹا میں بس ابھی یہ سب کچھ لے کر آتی ہوں تم ذرا اپنی دوست کو دیکھ لو انہوں نے رخصار تھپتپایا تھا سنو شہوار یہ آواز آلیا بیگم کی تھی میرا ایک کام کرو کی وہ حیرانی سے ان کی جانت دیکھ رہی تھی بیٹا تم سمجھتار ہو ماشاءاللہ بزنس بھی بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتی ہو اگر ہو سکے تو میرے بیٹے کو بھی ہینڈل کر دو وہ یکتم سے چونک کر حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کھڑی انہیں دیکھتی رہی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کیا ہوئی انہوں نے کتنے آرام سے ایسا کہہ دیا مجھے ایسا لگا کہ تم میرے بچے کو سمجھ سکتی ہو وہ بہت سنجیدہ اور ملتجی انداز میں کہہ رہی تھی مگر آنٹی آپ کو تو پتا ہے میں غیر ہوں اس گھر کا فرد نہیں اور آسم صاحب کو شاید میرا بے تکلف ہونا پسند نہ آئے وہ انہیں یہی کہہ سکی تم کوشش تو کرو اسے سمجھنے کی اسے قائل کرنے کی اسے کرے دو تو سہی کیا آخر وہ چاہتا کیا ہے وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس سے یہ کہہ رہی ہیں وہ تو خود اندھیری راہوں کی مسافر تھی وہ تو خود کو بھی کھو چکی تھی کسی کو تلاش کرتے کرتے اب اب نئی مشکلیں آن کھڑی ہو رہی تھی وہ محض اسپات میں سر ہلاتے ہوئے باہر کی جانے پڑھی دیزی سے سر جھکائے چلتے ہوئے وہ دیزی سے لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے آسم زیدی سے ٹکرائی تھی آسم نے اس کے عشق بار چہرے کو بغور دیکھا تھا کچھ پوچھنا چاہا تھا مگر وہ وہاں ٹھیر ہی نہیں پائی خود پر قابو پاتے ہوئے وہ بھی اممہ کے پاس ہی بیٹھ گئی حالانکہ کیفیت نعمل نہ تھی نہ دل کی نہ وجود کی آسم زیدی کے لیے یہ سب کچھ انوکھا تھا مگر وہ احساس وہ تلسم کناس و سرابا جب ایک دم سے اس میں سمٹا تھا وہ بھول نہیں پاسکتا تھا چہرے پر اتلکش سے مسکراہت آویزہ ہوئی تھی اور وہ بھی اممہ کے پاس سر جھکا کر بیٹھی دور سے ہی اسے دیکھ کر کچھن کی جانب پڑھایا جہاں آلیا بیگم نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا فرہانہ کو سب کے بارے میں خورم اور بھی اممہ نے بتا دیا تھا بھی اممہ کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ بہت خوش تھی چائے کا دور چلا تو اس سبھی ٹائننگ ٹیبل پر اکھٹے ہو گئے مگر وہ وہ آرسل زیدی کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھی واحد فرہانہ تھی جو اس وقت اس کی دلی کیفیت سمجھ پا رہی تھی اس پل اممی بہت یاد آ رہی تھی ماں کا وہ سسکتا ہوا وجود عشق بار چہرہ وہ بمشکل ہی خود کو ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا پائی تھی سامنے وہ شخص بیٹھا تھا حیران اور سوچتا ہوا چہرہ اس کے سائد پر بلال زیدی کا وجود تھا وہ جاتی تو کہاں جاتی پیٹا شہوار تو بزنس میں بہت مصروف رہتی ہے تم بتاؤ تمہاری کیا مصروف یاد ہیں پلال زیدی نے مسکراتے ہوئے پوچھا سبیر صاحب کی ویٹی ہونے کے ناتے اور درے شہوار کی دوست ہونے کی وجہ سے اسے بہت اہمیت دی گئی تھی فرہانہ خود بھی حیران تھی جی انکل میں اپنی تعلیم مکمل کر رہی ہوں انشاءاللہ پھر جاپ کروں گی فرہانہ نے بہت ہی تحمل سے جواب دیا ملائک اور خرم جو کہ ٹی وی پر کوئی میوسکل شو دیکھنے میں مگن تھے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی جانب چلے آئے تھے دونوں کی توجہ آسم زیدی کی جانب تھی جو کہ چپ چاپ سر جھکائے چائے پیتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں مگن تھا آپ بہت دنوں بعد نظر آئے ہیں بھائی جان کہاں رہتے ہیں آج کل خرم نے اپنے مخصوص انداز میں سوال کیا یہیں پر رہتا ہوں اگر تمہیں پتا چلے تو آسم نے قدرے کھور کر سخت لہچے میں جواب دیا مگر وہ خرم ہی کیا جس پر اس لہچے کا اثر ہو جائے لگتا کیوں نہیں ہے سب ہی ہمیشہ کی طرح خرم کی گفتگو سے محسوس ہو رہے تھے آسم چپ چاپ پیٹھا تھا بیٹا ہم مانتے ہیں کہ تم بہت مصروف ہوتے ہو اپنے کام میں مگر اب ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری دلہن لے ہی آئیں بی اممہ نے واضح طور پر اس کے سامنے اپنا موقف رکھا تھا سب ہی آسم کی جانب دیکھ کر مسکرہ رہے تھے جبکہ درہ شہوار اور فرہانہ حیرانی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہی تھیں جیسے آپ کہیں بی اممہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ایسی فرما برداری پر خرم اور ملائک نے خوب زور سے تعلیاں بجائی تھی ٹھیک کہا اپنے اممہ اب اصل مسئلہ تو لڑکی پسند کرنے کا ہے مجھے تو سمیرہ بہت پسند ہے آپ سب کی کیا رائے ہے لڑکی تو ہم خود پسند کریں گے آلیا بیگم کے کہنے پر بی اممہ نے جواب دیا اور جو بی اممہ کی پسند ہوگی مجھے اس پر کوئی اعتراض وہ ہی نہیں سکتا آسم زیدی نے کہتے ہوئے بے اختیاری میں سامنے سر جکائے درہ شہوار کی جانب دیکھا تھا درہ شہوار کے اندر بہت ہی زور سے کوئی ٹی سٹھی تھی فرحانہ نے جانے کی اجازت چاہی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی اسے واقعی میں کافی دیر ہو چکی تھی آئے ہوئے مہرہ اور آلیا بھی اممہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئیں تو درہ شہوار سے بھی وہاں رکھا نہیں گیا کوئی عجیب سی پریشانی در آئی تھی بلال زیدی اور فرق زیدی چائے ختم کر کے پھر ٹی وی کے آگے پر آجمان ہو گئے تھے سامنے خرم اور ملائک کے ساتھ وہ شخص پیٹھا تھا تو درہ شہوار بہت ہی غیر محسوس طریقے سے اٹھ کر سیڑھیاں اوبور کرنے لگی دل و دماغ میں عجب سی کیفیت در آئی ہوئی تھی سہن جیسے مفلوج ہو کر رہ گیا تھا لمحوں میں عجب سی بات ہوئی تھی اپنے روم میں آ کر ایک بار پھر سے رونے کا موقع مل گیا تھا آپ پریشان کیوں رہتی ہیں خرم کے آواز پر چونک کر اس نے دیکھا درہ شہوار اس وقت اپنے کپڑے پریس کرنے میں مگن تھی خرم بھی کافی دیر سے اسی روم میں بیٹھا تھا باتوں کے دوران ہی اسے یہ سوال کیا تو وہ چونک سی گئی تمہیں ایسا کیوں لگا کیونکہ مجھے سب کچھ صاف صاف دکھائی دیتا ہے دل ہے میرے پاس محسوس بھی ہوتا ہے کیا محسوس ہوتا ہے درہ شہوار کا لہشہ عام سا تھا شاید وہ خود کو کمپوز کر رہی تھی اگر میں کہوں کہ میں سب جانتا ہوں تو دل اور روح میں طوفان سا اٹھا تھا یکتہ میں ایک عجیب سی حلچل دل میں مچی تھی بڑے اببہ نے بہت زیادتی کی ہے میں جانتا ہوں بلال زیادی کے ذکر پر اور اس طرح سے کرنے پر وہ بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگی کیا مطلب بڑے اببہ نے جو کیا ہے وہ ٹھیک نہیں یہ آپ بھی بہتر جانتی ہیں آسم بھائی اپنا فرض نہیں نبھا پائے یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہے میں سب جانتا ہوں خورم کی علچی گفتگو سے کھٹکنے پر مجبور کر گئی وہ وہاں رکا نہیں تیزی سے چلتا ہوا درشہبار کے روم سے نکل گیا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خورم ان سب باتوں سے آگا ہوگا کیسے اور کس طرح وہ نہیں جانتی تھی لمحے بھر کے لیے جیسے کائنات ساکت ہو گئی تھی وہ حیران تھی کہ یہ کیوں ہوا اگر گھر میں کسی اور کو پتا چل گیا تو کیا وہ یہاں رہ پائے گی وہ تو پلال زیادی سے انتقام لینے چلی تھی آنکھوں سے عشق رواں ہوئے رو لیجے اچھی بات ہے اس سے شاید ٹینشن میں کچھ کمی واقع ہو خورم کی آواز پر وہ پھر سے چونکی تھی آپ اگر کچھ نہیں کر سکتی تو میں کروں گا ایسا نہ ہو آسم بھائی آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں وہ یک دم سے کھڑی ہو گئی کیسے جانتے ہو یہ سب کچھ یوں کر رہے ہو ایسا وہ روتی ہوئی سرخ آنکھوں سے مخاطب تھی دونوں طرف سے یک دم خاموشی چھائی ہوئی تھی آج سے بارہ سال قبل جو کچھ ہوا تھا اس کا ثبوت میرے پاس ہے بلال انکل اور آسم بھائی جس بات کو بہت آرام سے بھولے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ تصویر ہے جو کہ ان کے بجائے میرے پاس ہے مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ وہ آپ کو پہچان نہیں سکے کوئی باپ اپنی بیٹی کو کیسے بھول سکتا ہے وہ یک دم سے ہی جوش میں آ گیا اور آسم بھائی اس طرح سے پوس کرتے ہیں جیسے انہیں کسی بات سے کوئی فتح نہیں پڑتا ہو وہ تو بہت اچھا ہوا کہ میں نے آپ کے اور فرہانہ کی ٹیلیفونک گفتگو سن لی ورنہ میں اس تصویر میں موجود اپنی بھا بھی ہی تلاش کرتا رہتا خورم کی چہرے پر کچھ لمحے کے لیے مسکراہت آ کر ٹھیری تھی تمہیں کیا لگتا ہے خورم تمہارے اس طرح سے کہنے سے کچھ ہو جائے گا بہت ہی بے بسی تھی بات اور لہچے میں don't worry سب ٹھیک ہو جائے گا خورم نے حوصلہ دیا تھا تم کیا کرو گے آخر مجھے بھی تو کچھ پتا چلے یہ سیکرٹ ہے وہ اپنے مخصوص انداز میں کہتا ہوا پاہر کی جانے پڑھ گیا جبکہ دورہ شہفار بس اسے چاہتا دیکھ کر رہ گئی آج اس کے بلال زیدی سے آفیشل میٹنگ تھی اسے کانٹریکٹ کے سلسلے میں لاہور جانا تھا اور ایسا کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا مگر اس بار آفیس کے برکر حفیظ صاحب چھٹی پر تھے تب ہی انہوں نے خورم کو ساتھ چلنے کا کہا تھا سوری میں نہیں جا سکتا خورم نے فون پر صاف انکار کر دیا وات مگر کیوں تم کیوں نہیں جانا چاہ رہے خورم کیا تم نہیں چاہتے یہ کانٹریکٹ ہمیں مل جائے سر بلال کو بہت امیدیں ہیں مجھ سے آپ یقین مانیے بھابی مجھے بہت ضروری کام ہے آپ آسم بھائی کو کیوں نہیں لے جاتی پل پھر کو لگا جیسے آسمان ساکت ہو گیا ہو اسے لمحے بھر کے لیے خورم کی بات پر یقین نہیں آیا تھا تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو خورم کیوں کر رہے ہو یہ سب آپ کیوں خود پر ظلم کر رہی ہیں آخر آپ ذمہ داری ہیں ان کی میری زندگی میں مشکلات کھڑی کرنے والے پہلے ہی بہت ہیں تم تو ایسا مت کرو میں مشکلات کم کر دوں گا آپ سے وعدہ ہے میرا بس آپ میرا ساتھ تو دیں تم نہیں جانتے شاید میں کتنی مشکل سے اپنی منصل تک پہنچی ہوں تم کیا جانو خورم میں نے کتنی مصیبتیں چھیلی ہیں میں نے اپنی زندگی میں خوبصورت شامیں صرف اور صرف تنہائی میں گزاری ہیں اپنی ماں کے حد کو پورا کرنے کا سوچ سوچ کر میری آنکھیں پھیک جاتی تھی اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے ترستی رہتی مگر پھر پھر باپ سے ملنے کی خواہش بھی کچھ اس طرح سے پوری ہوئی جب نفرت ہی نفرت تھی اور ایسی نفرت کے ساتھ ایک اور سرابہ تھا جو اسے بے حد عزیز تھا وہ سوچ رہی تھی مگر کہنا سکی تھیرے سے فون بند کر دیا جبکہ خورم نے آسم زیدی کو نہ جانے کیا کہانی سنائی تھی درش اہوار کی مجبوری کس طرح سے بیان کی تھی حیرانی تو اس بات کی تھی کہ آسم زیدی جو کہ اپنے آفس میں بہت بزی تھا آدھے گھنٹے میں ہی بلال انکل کے آفس پہنچا تھا ان سے ملاقات کرنے کے بعد وہ سیدھا درش اہوار کے روم میں آیا تھا جو سامنے فائلوں میں سر دیئے انجانی سوچوں میں مگن تھی آپ جانے کے لیے تیار ہیں یا آپ ہی کچھ دیر ہے ایک ہاتھ دروازے پر رکھا ہوا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھا پراؤن شرٹ اور گری پینٹ میں وہ بہت ڈیسنٹ لگ رہا تھا میچنگ ٹائے بلا شبا اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہی تھی درش اہوار نے بمشکل ہی اپنی نگاہ کے ساویے بدلے تھے اسے سامنے اس طرح سے موجود پا کر وہ پریشان تھی مگر خورم کا کیا کہنا نجانے آسم زیدی کو کیا کہا تھا آپ فری تھے یک نمہی مو سے فسلا نہیں پیزی تھا پجٹ سوکے کبھی کبھی مصروفیات تک کرنی پڑتی ہیں کمال کا جواب تھا میرے ساتھ ڈیٹ پر تو نہیں جا رہے ہو آسم زیدی موہی موہ میں وہ پڑھ پڑھائی دل تو یہی چاہ رہا تھا کہنے کو مگر کہہ نہ سکی جی آپ تھوڑا ویٹ کریں گے وہ فائلنس سمیٹنے کے غرض سے بولی تو آسم زیدی نے بھی اندر آ کر کٹسی سنبھال لی کچھ ہی دیر میں وہ ضروری کاخزات سمیت جانے کے لیے پلکل تیار تھی اور تب تک آسم زیدی نے اس کے روم کی ہر ہر چیز کا بغور معنی کر لیا تھا آپ نے روم کی ڈیکوریشن اور ڈیزائننگ خود کروائی ہے جی وہ مختصر جواب دے سکیں گوڈ میں نے صرف اس روم کی ہی نہیں پورے آفس کی ڈیزائننگ اور ڈیکوریشن پھر سے چینج کروائی ہے امیزنگ پھر تو آپ کو میرے نیو آفس کی ڈیکوریشن کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہہ کب وہ اس کی جانب متوجہ ہو گیا سوچوں گی دورے شہبار نے مسکرا کر جواب دیا جو کہ مجبوری تھی اب چلیں دونوں آگے پیچھے آفس سے نکلے آج پہلی بار زندگی میں وہ اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر چپ چاپ بیٹھے اپنے اندر ہونے والی کیفیات کو وہ مشکل ہی چھپا رہی تھی زندگی صرف ایک ہی رخ پر نہیں چلتی ایک ہی سمت میں نہیں پہتی کئی موڑ آتے ہیں کئی رخ سامنے آتے ہیں لمحات بدلتے ہیں کیفیات بدلتی ہیں انہی بدلتی ہوئی کیفیت میں کشی اور غمی کا معنوس سا احساس جاگزی ہوتا ہے تھیرے تھیرے سے خواہشیں پروان چڑھتی ہیں تو ایسی کیفیات کو جنم دیتی ہیں تب ہی گزرتے ہوئے وقت سے انسان اپنی پہچان کی منزلیں تیہ کرتا چلا جاتا ہے اکثر خواہشیں جنم لے کر سینے میں دفن ہوتی رہتی ہیں اور اکثر اوقات خواہشیں پوری ہو کر خوشیوں کو جنم دیتی رہتی ہیں خواہش پوری بھی ہوئی تو کس طرح وہ دشمن جان بہت قریب پراجمان تھا مگر انجان تھا اس کی کیفیت سے اس کے اندر ہونے والی حلچل سے وہ جان لیتا تو کیا کرتا یہ سوال یکتم ہی دماغ کو شل کرنے کا باعث بنا تھا وہ جان لے ابھی اسی وقت تو کیا ہوگا اسے کیسا لگے گا درشہوار کی نگاہیں یکتم سے سراپے پران ٹھیری تھی جو کہ تھری پی سوٹ میں بہت اچھا لگ رہا تھا حالانکہ کم تو وہ بھی نہیں لگ رہی تھی اور جنڈا کلر کے فینسی سوٹ میں آپ مجھ سے کتراتی کیوں ہیں آئی مین مجھ سے اشتناب بہت برتی ہیں آپ میرے قریب آنے کی کوشش ہی کیوں کرتے ہیں کمال ضبط سے جواب دیا وہ بے اختیار اسے دیکھے گیا کیونکہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں اسی لیے میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں آپ سے الیکس الیک پڑھانا چاہتا ہوں آپ کو کیسے پتا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا وقت سے پہلے قیاس آرائی نہیں کرتے آسم زیدی مجھے جھوٹ اور منافقت سے سخت نفرت ہے نجانے کس رو میں آ کر وہ بولی تھی تو تم یہ دونوں کام کیوں کر رہی ہو کیوں کس لیے آسم زیدی نے کہہ کر چہرے کا رخ بدل لیا تھا تاکہ مزید کوئی بات نہ ہو سکے مگر وہ اس بات کی گہرائیوں کو سوچنے لگی تھی پھر بزنس ٹیلنگ ہونے تک وہ مصروف رہے تمام آفیشل کاروائی پوری کر کے نکلے تو رات ہونی کو آئی تھی پھلی ہوئی تاری کی عجب سی بیچینی پھیلائے ہوئے تھی گاڑی اپنے رستے پر رما دواں تھی دونوں ہی نفوس چپ چاپ اپنی اپنی جگہ براجمان انجانی سوچوں میں گم تھے ان خاموش لمحوں میں جو سب سے اہم بات تھی وہ سوچ تھی جو دونوں کے ذہنوں میں موجود تھی اگر آسم زیدی کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ سب کو جانتا تھا مگر کیسے تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم میرے سامنے آوگی اور میں پہچان نہیں پاؤں گا درشہوار کے آساب پر یہ الفاظ بم کی طرح پھٹے محسوس ہوئے تھے یوں لگتا تھا کہ جیسے اسے بہت ہی مشکل حالات میں ڈال دیا گیا ہو کہو یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا بایاں ہاتھ یک دم ہی درشہوار کے ہاتھ پر ٹھہرا تھا تاری گاڑی میں خاموشی اور سکوت سے گھرا لمحا وہ بھی بے جان سی بیٹھی تھی وہ بے طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی آسیم نے اس کی طرف چونک کر دیکھا تو ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کچھ بھی مسید کہنے کا ارادہ تک کر دیا جتنی دیر وہ اس کے ساتھ بیٹھی رہی بے چینی اور بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی سفر گویا کہ تھوڑا سا رہ گیا تھا مگر اس سفر نے بہت پوری طرح سے تھکا دیا تھا زب کے سارے مظاہرے وہ پہلے ہی کر چکی تھی گھر پہنچے تو رات کافی گہری ہو چکی تھی وہ آتے ہی اپنے روم میں بند ہو گئی جبکہ آسیم زیدی ساری رات نہیں سو سکا تھا دل میں اس قدر حلچل مچی تھی وہ سہ نہیں پا رہا تھا انداز خود کو مجرم ٹھہرانے جیسا تھا وہ خورم کی باتیں سننے کے بعد سے ہی بے چین تھا اتنے دنوں سے وہ اپنے اور درشہوار کے بارے میں جانتا تھا مگر کچھ بھی کہہ نہیں پایا تھا موقع بھی ملا تو صفائی نہ دے سکا وہ اس کی نگاہوں میں مجرم تھا مگر اصل میں وہ بے قصور تھا شام دھیرے دھیرے سے ٹھلتی جا رہی تھی اس بے بس اور تنہائی کے موسم میں شام کی اداسی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی سبھی لوگ لاؤنج میں براجمان تھے فرق زیدی اور بلا زیدی بہت ہی خوشکوار ماحول میں حضب معمول اپنی بزنس کفتگو کرنے میں محب تھے سنائشہ بھی یہیں آئی ہوئی تھی بی اممہ نے اسے بھی بلوا لیا تھا ان کے خیال میں اس کا جتنا خیال اس حالت میں یہاں رکھا جا سکتا ہے سسرال میں مشکل ہے پھر پہلا پہلا بچہ تھا وہ اس معاملے میں بہت ہی کیرنگ ثابت ہوئی تھی اس وقت بھی وہ بی اممہ سے سرد پر تیل کی مالش کروا رہی تھی تو مائرہ بیگم آتے جاتے ہو اسے کوئی نہ کوئی ہدایت دیتی تھی ملائک اور خورم دونوں کرکٹ کھیل کر لوٹے تھے اور آتے ہی پانی طلب کیا تم لوگ کبھی پڑھ بھی لیا کرو ہر وقت اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہو سنائشہ نے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا آپ بھی تو یہاں آ کر ویسی ہی رہتی ہیں تو ہمیں کیوں کام کرنے کا کہہ رہی ہیں خورم نے دوبدو جواب دیا تم لوگ کب صدر ہوگے بی اممہ سمجھائیں نہ انہیں یہ کب بڑے ہوں گے ابھی بی اممہ ان دونوں کو ڈانٹنا ہی چاہتی تھی کہ سیڑھیاں اترتے آسم زیدی کو دیکھ کر رکھیں جس کی جال میں واضح تھکن تھی اور شلوار قمیز میں کھلے گریبان کے ساتھ یہ حلیہ واقعی میں سب کو چونکا دینے والا تھا خیریت تو ہے بیٹا تمہاری طویعت ٹھیک ہے نا بی اممہ کے پاس وہ جیسے ہی راجمان ہوا بی اممہ نے اس سے پوچھا آپ تو پرانے دور کی فلم کے ہیرو لگ رہے ہیں بھائی ریلی بہت پیاری لگ رہے ہیں مگر سب ٹھیک تو ہے نا خورم کی بات پر وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا خورم نے شرمندہ سا ہو کر سر کو چھکایا دل تیری دیوانگی میں کھو گیا ہے اس تم سے پیار تم سے ہو گیا ہے اب ملائک نے اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگایا آسن زیدی اس وقت خود کو دنیا کا بے بس ترین انسان محسوس کر رہا تھا آپ پریشان نہ ہوں بی اممہ سب ٹھیک ہے وہ ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ در شہبار چائے کے کپ ٹرے میں اٹھائے کچن سے نکلی اور نظریں چھکائے وہ سب سے پہلے بلال زیدی اور فرق زیدی کی جانے پڑھی تھی تھانکس پیٹا دونوں نے ہی کہا بی اممہ کو کپ اٹھا کر دینے لگی تو یکتم ہی زنیشہ اپنا دپٹہ سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی اس پل ساری کی ساری گرم چاہے در شہبار کے کپڑوں پر جا گری اوہ مائکوٹ در شہبار ایم سوری زنیشہ بے اختیاری میں آگے بڑھائی مگر اس پل آسم زیدی نے جن نکاحوں سے اسے دیکھا تھا وہ وہاں رک نہیں سکی تھی اٹسو کے کہہ کر واش روم کی جانے پڑھی جو کہ لون کے دوسری جانب تھا آسم وہ جانتا بھی تھا کہ در شہبار یہاں صرف اور صرف اس کے لیے آئی ہے اسے انکل بلال سے کچھ نہیں کہنا تھا اس کے وہاں سے جانے کے بعد وہ سیدھا بلال زیدی کی جانے پڑھ گیا انکل مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے کہو بیٹا وہ حیرانی سے اس کی جانے دیکھنے لگے فروق زیدی بھی حیران تھے مجھے در شہبار سے شادی کرنی ہے کیونکہ وہ مجھے بہت پسند ہے اس کی بات پر پورے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا کیوں تمہیں در شہبار کے علاوہ کوئی اور لڑکی پسند نہیں آئی فروق زیدی چونک کر کھڑے ہو گئے جو بات در شہبار میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی نا اب لہجہ تھوڑا دھیمہ پڑ گیا تھا میں نے فیصلہ کر لیا ہے اگر میں شادی کروں گا تو صرف در شہبار سے ورنہ کسی سے بھی نہیں سن لیجے آپ سب لوگ وہ یک تنبی امہ کی جانے پڑا تو پریشان کیوں ہوتا ہے میرا بچہ میں تیری خوشی میں شامل ہوں جو تم چاہوگے وہی ہوگا بھی امہ نے مسکراتے ہوئے آسم زیدی کو گویا حوصلہ دیا تھا آسم نے ان کی جانے دیکھا تو ایسا لگا کہ اسے بہت مضبوط سہارا مل گیا ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے وہ جانتا تھا کہ اتنی آسانی سے بلال انکل اور پاپا ان کی بات نہیں مانیں گے مگر اسے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بھی امہ اس طرح سے اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گی آپ سب لوگ پلیز قول کیجے کیونکہ میں جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہوں کہہ کر وہ سیڑھیاں اپور کر گیا پورے ماہال پر جیسے سکوت تاری ہو گیا آسم زیدی کاٹل لہجہ انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا آلیا بیگم تو ہر درجے حیران تھی رات کی بڑھتی ہوئی تاریخی میں نہ جانے کیا جب بات تھی وہ کھڑکی کھولے دیوار سے ٹیک لگائے سامنے چاند کو دیکھے جا رہی تھی جب آسم زیدی نے اس سے شادی کے لیے کہا تو کتنا اچھا لگا تھا جیسے اسے اس کا حق ملنے لگا ہو جیسے وہ انسان اس کی محبت کی قدر کرنے چلا ہو بہت خوبصورت سی سوچیں دل اور روح میں اترنے لگی تھی پیار کی برکھا رت میں پھیکتی ہوئی ایک پاگل سی لڑکی اس شخص کی محبت میں کہاں تک چلی آئی تھی وہ انسان غیر تھا ہی کب وہ تو اپنے مجازی خدا کو چاہنے چلی آئی تھی مگر نہ جانے اس کی چاہت کی انتہا کیا تھی وہ چاند کو دیکھتے دیکھتے تھک گئی تھی کھڑکی بند کر کے وہ جیسے ہی مڑی سامنے سوفے پر بیٹھے آسم زیدی کو دیکھ کر رہے سہے حواز بھی چاہتے رہے تھے یہاں آسم زیدی نے اس کو آنسو پہنچتے ہوئے دیکھ لیا تھا بیٹھو کدھی میں لہجے میں بولا ادھر میرے پاس بیٹھو عجیب فرمائش تھی لہجہ کسی بھی جذبے سے مبارا تھا آنکھوں میں علچنوں کا بسیرہ تھا وہ چپ چاپ چلتی ہوئی سوفے کے دوسری سائٹ پر بیٹھ گئی تمہیں پتا ہے میں کس قدر مشکل میں ہوں ایک عجیب سی بے چینی ہے کہ کہیں کسی موڑ پر میں نے تم سے کوئی زیادتی تو نہیں کی اور جو غلطی انکل بلال نے کی ہے اس میں میں بھی شریک رہا مگر مگر یقین مانو دور شہبار میں مخلص ہوں تم سے مجھے معاف کر دو پلیس ایم ویری سوری میں تمہارے جذبات و احساسات کی جتنی قدر کروں کم ہے تم بہت گریٹ ہو ایم سوری میں نے تمہیں سوچا نہیں مگر تمہیں کبھی بھول نہ پایا مجھے یقین تھا کہ انکل نے جو میرا اور تمہارا تعلق چوڑا تھا وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا تھا اور ایک بات جو سب سے اہم ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے دور شہبار میں یقین نہیں کر سکتا کہ مجھ جیسا انسان کبھی کسی لڑکی کے بارے میں اس طرح سے سوچ سکتا ہے وہ دھیرے دھیرے سے تمام باتیں واضح کرتا جا رہا تھا دور شہبار بے یقینی کی عجیب و غریب کیفیات میں کھری ہوئی تھی میں تمہیں تمہارا حق دلاؤں گا دور شہبار انکل بلال خود تمہیں سب کے سامنے اپنی بیٹی تسلیم کریں گے بس تمہارا ساتھ چاہیے اب آسم زیدی نے اس کی جانے بہت ہی امید سے دیکھا تھا پھر یکتم ہی آنکھوں میں پیار سو بھر آیا تھا تم بہت پیاری ہو اور بہت خوبصورت بھی اسے خود بھی پتا نہ چلا کہ وہ کیا کہ گیا تھا دور شہبار نے یک دم سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا تھا اور سر جھکا تو جھکتا ہی چلا گیا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ہمیشہ اسی طرح سے سوچتی رہو اتنا ہی چاہتی رہو ہو تو تم میری پر دل چاہتا ہے کہ تمہیں بھی اپنی چاہت کا یقین دلا دوں وہ بے اختیاری میں اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی جبکہ آسم زیدی کے چہرے پر مسکراہت نے آہاتہ کر لیا وہ کھڑا ہو کر مت مقابل ہوا ایک فائدہ ہوگا تمہیں جتنا تم نے مجھے چاہا ہے اس سے زیادہ تمہیں میں اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا بس تھوڑا سا اور وقت اس کا چہرہ تھپ تھپاتا وہ مڑا اور تیزی سے باہر کی جانے پڑھا جبکہ دور شہبار اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے اس کے لمز کی حدت کو محسوس کر کے عجیب سی کیفیت میں کھری ہوئی تھی پھر دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے وہ نکل کر باہر گیا تھا تو چہرے پر خمار آلود مسکراہت سی رینگ گئی اپنائیت کا یہ خوبصورت اور دلکشت سا احساس ہی بہت تھا بلان زیدی اور فرق زیدی نے اسے بات کی تو وہ بس یہی کہہ سکی کہ سر جیسے آپ لوگوں کی مرزی آسیم زیدی نے اس طرح سے سب گھر والوں کو اپنا فیصلہ سنایا تھا کہ ان کے انکار کی کہیں سے بھی گنجائش نہ نکلتی تھی یوں تو مائرہ بیگم اور آلیہ اور گھر کی باقی خواتین بہت خوش تھی اس فیصلے سے کہ انہیں دور شہبار جیسی تابیدار پہو مل رہی تھی بھی اممہ نے دور شہبار کی تعریفیں کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی تھی آلیہ بیگم کو بھی انہوں نے ہی قائل کیا انہیں ویسے تو کسی بات پر اعتراض نہیں تھا مگر دور شہبار کا فیملی بیکراؤن چاننے کی خواہش ضرور تھی جو کہ ہر فیملی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے دور شہبار نے پہلی فرصت میں انہیں زبیر انکل کی فیملی سے ملوانے کا سوچا مگر پریشان کن بات یہ تھی کہ ابھی تو اس کی نسبت کا ذکر ہوا تھا اس کے ماں باپ کا حوالہ اس کے ساتھ جڑنا تھا وہ اس بات پر تھوڑی سی پریشان تھی مگر کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا وہ چھپانا ہی کب چاہتی تھی مگر ابھی بتانے کا صحیح وقت تھا ہی کب آسیم زیادی بھی اسی بات کا سوچنے میں مہف تھا I think مجھے انکل سے بات کر ہی لینی چاہیے آسیم زیادی نے گویا مسماح ارادہ کیا بس یہی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بات شروع کہاں سے کرے انکل کا ریسپانس کیا ہوگا کہیں کچھ اور ہی فیصلہ نہ کر دیں آلیا بیگم اور مائرہ نے دورش شہوار سے اس کی مرسی پوچھی تو دورش شہوار نے بہت ہی آرام سے ہاں کر دی تھی فرق سیدی نے انکل زبیر سے بھی باقاعدہ بات کی تو انہیں اتراز تھا ہی کب بلکہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ ان کے اپنی بیٹی ہے جیسے وہ اس کے بارے میں سوچیں دورش شہوار کو اب وہ مقام ملنے جا رہا تھا جس کا وہ خود کو حق دار تصور کرتی تھی وہ کچن میں کھڑی شام کی چائے بنا رہی تھی اور آلیا بیگم سب کی فرمائش پر پکوڑے تلنے میں مگن تھی جب ملائک اندر آتا دکھائی دیا جی بھاوی سہبہ کیا حال چال ہیں اور آج آپ ہمیں کیا بنا کر کلا رہی ہیں اندر آتے ہی ملائک نے دورش شہوار سے تریافت کیا چلدی میں وہ آلیا بیگم کو واش پیسن کے پاس کھڑے ہوئے نہیں دیکھ پایا ویسے میری دعا قبول ہو ہی گئی میں تو نجانے کب سے آپ کو اپنی بڑی بھاوی کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا آلیا بیگم نے اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے اس کی جانت دیکھا چاچی پیسے آپ کو اعتراض تو نہیں ہے نا سچ کہیے گا دورش شہوار ہی آپ کی بہو بننے کے لائق ہے نا وہ جیسے ان سے تصدیم چاہ رہا تھا وہ مسکراتے ہوئے اسپارٹ میں سر ہلا گئیں اور کہنے لگیں مجھے اپنے بیٹی کی پسند اور خواہش پر کوئی اعتراض نہیں ہے دورش شہوار نے ان کی جانب دیکھا تو چہرے پر اتمنان ہی سبت تھا ملائک دورش شہوار کو وکٹری کا نشان دکھا کر باہر نکل گیا پراسم زیدی کی بات کو نہ صرف اہمیت دی گئی تھی بلکہ آلیا بیگم نے خوشی خوشی تیاریاں شروع کر دی تھی میں چاہتا ہوں کہ سادکی سے نکاح ہو جائے زیادہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں اس کی اس بات پر سب ہی کوئی اعتراض تھا کیوں تم اتنے سادکی پسند کیسے ہو گئے ہم تو اپنی بہول آ رہے ہیں اپنے ارمان پورے کریں گے بھی اممہ نے بھی بہت مان سے کہا تھا چودویں کا چاند پوری آب اتاب سے چمک رہا تھا تھنڈی تھنڈی ہواے موسم کو بے حد پرسرار بنائے دے رہی تھی قریب ہی کسی علاقے میں پارش ہونے کی وجہ سے ارد کرد کا علاقہ بھی تھنڈا محسوس ہو رہا تھا درش شہوار کو نین نہیں آ رہی تھی تب ہی لون میں چلی آئی اور وہاں ٹہلنے لگی اس گھر کی چار دیواری میں آنے کے وہ خواہ دیکھا کرتی تھی اور آج وہ بہت حق سے اس کھر میں رہ رہی تھی مگر بلال زیدی کو نہ تو اس کی کوئی پرواہ تھی نہ ہی وہ اس کی پرواہ کرنا چاہتے تھے وہ آسم زیدی کے لیے کسی طرح سے مان گئے تھے درش شہوار کو اسی بات کی حیرانی تھی انہوں نے تو بے حصی کے انتہا کر دی تھی سمیرہ اور آنٹی سے مل کر عجیب سا اتمنان ہوا تھا وہ غیر ہو کر اپنے سے بڑھ کر تھے اور جو اپنے تھے وہ وہ بے اختیار کرسی پر بیٹھ کر ٹانگوں کے گٹ دونوں ہاتھ لپیٹ کر رونے لگی اے اللہ پاک میں یہاں جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ کب پورا ہوگا تو اپنا کرم کر دے مالک اس بے حص انسان کو علم دے مولا وہ اتنا انجان کیوں ہے اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے وہ ابھی رو رہی تھی کہ عصیف نے سر پر وزن محسوس ہوا چونک کر دیکھا تو لمحے کے لیے ساکت رہ گئی تم اس طرح سے کیوں بیٹھی ہو سرائشہ نے حیرانی سے دریافت کیا وہ کپڑے چھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی اور آنکھیں صاف کر کے بولی نہیں کچھ نہیں بس گھر والوں کی یاد آ رہی تھی وہ بہانے بنانے میں کامیاب ہو گئی آپ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں وہ بھی حیران تھی تمہیں تنہاں دیکھ کر چلی آئی تم پریشان کیوں ہو اپنی پریشانی مجھ سے شیئر کر لو شاید کچھ تسلی ہو جائے سنیشہ لون میں رکھی ہوئی چیئر پر پراجمان ہو گئی دورے شہفات کو بھی پیٹنا پڑا وہ چھپ تھی خاموشی کے گہرے بادل ہر طرف چھا سے گئے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جو کر رہی ہو کون ہو کہاں سے آئی ہو اور کیوں آئی ہو ہم سب اس بات سے انجان ہیں سنیشہ کی باتیں اس کے پیروں سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھی تمہیں کیا لگا ہے دورے شہفات تم تنہاں زندگی سے لڑ پاؤ گی زندگی بہت مشکل سے گزرتی ہے مجھے تو تمہاری حمد کی دار دینے کو جی چاہتا ہے کہ تم نے کس طرح سے اپنے پیرنس کے بغیر زندگی کے اتنے دن گزارے وہ کیا کہہ رہی تھی دورے شہفات سن کر ہی جیسے حیران رہ گئی پاگل لڑکی انکل جتنے بھی برے ہوں وہ اپنے خون کو اس طرح سے تنہا اور بے بس نہیں دیکھ سکتے تم تو ان کی بیٹی ہو وہ تمہیں کیسے نہ پہچانتے تم یہاں نہ بھی آتی تو وہ تم تک پہنچ جاتے مجھے یقین ہے یہ سچ نہیں ہے بلال زیدی کو میری پروا نہ تو کبھی تھی نہ ہی ہے انہیں تو اپنی جائدات سے مطلب ہے تب ہی تو میرے ساتھ اتنا برا کیا ہے انہوں نے میری ماں کو ڈیوز دی میرا نکاح اس وقت آسیم زیدی سے کر دیا جب میں محض چودہ سال کی تھی صرف اور صرف اس دولت کی خاطر جو انہوں نے میرے نام کی تھی اگر انہیں پیسے ہی چاہیے تھے تو مجھ سے ویسے ہی لے لیتے میری پوری زندگی پوری عمر پر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ تیش میں آ کر بہت کچھ کہ گئی تھی وہ اپنی غلطی پر نادم ہے دور شہبار یقین مانو پاپا بہت روتے ہیں تمہاری ماما کو یاد کر کے انہوں نے نادانی میں جو غلط فیصلے کیے تھے وہ اس پر بہت شرمندہ ہیں ریز انہیں ماف کر دو سنیشہ رو پڑی وہ اسے دیکھ کر چپ نہ رہ سکی تھی آنسو تو پہلے سے ہی نکلنے کو بیتاب تھے اگر گھر والے جانتے تھے تو چپ کیوں رہے کسی نے اس سے نہ تو کچھ پوچھا نہ ہی کچھ کہا اور بی اممہ وہ تمہارے بارے میں جان کر بہت خوش ہوئی تھی جب انہیں پتہ چلا تھا کہ تم ان کا اپنا خون ہو تب ہی تو وہ تم سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہیں اور تب ہی وہ تمہارے ساتھ یا آسم کو منصوب ہوتا دیکھنا چاہتی تھی وہ کائی پلٹ جانے پر حیران تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا آپ اور مائرہ آنٹی میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں سوال عجیب تھا مگر ذہنی الجن کے باعث کیا گیا تھا تم اس بات کو لے کر کبھی کچھ مت سوچنا نہ تو پہلے تمہارے ساتھ نہ انصافی ہوئی ہے نہ ہی اب ہوگی ہم ایسا ویسا کچھ نہیں سوچتے تمہارے بارے میں اور پھر تم بہت اچھی ہو مجھے بہت پسند ہو اسی لیے تو میں فخر سے تمہیں اپنی پیاری سی بہن کہہ سکتی ہوں تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا نہیں سنیشا ایسا نہیں ہے یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی ریلی میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی ایسے نہیں کہتے ہم سب تمہارے اپنے ہیں تم تنہا نہیں ہو اور کبھی خود کو تنہا محسوس نہ کرنا سنیشا نے آگے پڑھ کر درش شہبار کو خود سے لگا لیا زیدی ہاؤس میں برسوں بعد خوشیاں پھر سے آن موجود ہوئی تھی حقیقی خوشیاں بلال زیدی نے درش شہبار سے معافی مانگی اسے سینے سے لگایا ایسا لگا کہ کائنات کی ساری خوشیاں اس کے قدموں میں آ گئی ہوں مائرہ بیگم آلیا اور بی اممہ نے اسے بہت پیار کیا تھا بہت سی باتیں کی سارے گلے شک میں مٹا دیئے بی اممہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھیں اتنا پیار وہ خدا کا شکر جتنا بھی کرتی کم تھا ملائک اور خورم بھی بہت خوش تھے آسن زیدی کی کاوش کامیاب ہو گئی تھی اب تو خوش ہو نہ تم وہ دھیرے سے سر جھکا گئی انکل اور پاپا تو کمال کے ایکٹر ہیں سب پتہ تھا تب بھی پتہ نہیں چلنے دیا باہر کیف مجھے خوشی اس بات کی ہے تم مجھے مل گئی اور تم تم کس بات پر سب سے زیادہ خوش ہو وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے میری فیملی مل گئی اور میرے ملنے کی خوشی نہیں ہے تمہیں آپ تو تھے ہی میرے تم مجھے ہی ملتے نا کمال کا یقین تھا آسن زیدی کے چہرے پر مسکراہت بکھر گئی تمہیں پتہ ہے تو رہ شہفار مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ سب لوگوں نے اس معاملے کو بہت اچھی طرح سے ٹریٹ کیا ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس سبھی کے دل میں تمہارے لیے کتنا خیال ہے سبھی تم سے کتراتے تھے اور خصوصاً انکل خود کو تمہارا گناہکار خیال کرتے تھے مگر اب سب ٹھیک ہو گیا ہے تینک گاڈ کہ ہمارے درمیان آپ کوئی دیوار کھڑی نہیں ہوگی ہم کسی دیوار سے کم ہیں کیا ملائک اور خرم نے انٹری دی تھی وہ چونک کر مڑا اور ملائک کی جانے دیکھنے لگا ہم تو صرف یہ کہنے آئے تھے بھائی آپ کو بھابی مبارک ہو میرا مطلب ہے نیا ملن مبارک ہو ہمیں آپ دونوں کی ملنے کی بہت خوشی ہے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں درہ شہوار کے ساتھ ساتھ آسم زیدی کے چہرے پر بھی مسکان پکری درہ شہوار اپنے ہمسفر کی جانے دیکھ کر جیسے جی اٹھی تھی وہ خدا کا شکر بجا لائی کہ اس کی زندگی میں خوشیاں پھر سے لوٹ آئیں تھی یہ نوول تو پہنچا اپنے اختتام تک بہت جلد حاصل ہوتے ہیں کسی نئے نوول کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا تو امی یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ